موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سب ہی کا تہہ دن سے استقبال ہے خیر مقدم ہے پروگرام محفل رمضان میں ماشاءاللہ آج ایک بار پھر ہم اپنے مہمان علماء کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہیں انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے ان کے حل کرنے کی پوری کوشش ہوگی آئیے پہلے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ فاتول اللہ سنابلی صاحب اپنی تمام ترمصرفیات کے باوجود بھی یہاں موجود ہیں ہم اپنے مشایخ کے تہل سے استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہم جب بھی یہ پروگرام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہر دن ایک خاص پیغام لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے اور ماشاءاللہ ہر دن ہمارے مہمان سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات آپ کالز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ کالز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس طریقے سے اگر فیس بوک پر یا یوٹیوب پر اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سے خاص اپیل یہ ہے کہ اس کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہماری یہ آواز ہماری یہ دعوت کتاب و سنت کا یہ پیغام اور زیادہ عام ہو سکے اور لوگوں تک یہ پہنچ سکے جی آئیے پیغام سنتے ہیں جی شیخ پیغام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ مین وعلى آلہ وصحبہ اجمین آج کا خاص پیغام ناظرین کے سامنے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ علم کا معاملہ ہو یا عبادت کا معاملہ ہو سیکھنے کا معاملہ ہو کتابوں کا معاملہ ہو تو صرف انتخاب میں اور ترتیب میں ساری توانائی سرف کر دیتے ہیں اور عملی میدان میں کچھ نہیں کرتے مثال کے طور پر کتابوں کا معاملہ ہوگا تو وہ کتابیں ایک اٹھا کرنے کی کوشش کریں کہ کون کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے کسی سے ملیں گے تو کہیں گے آپ ہمارے لئے کچھ تجویز کر دیجی کتابیں اب وہ کتابیں لکھے رہا اس کے بعد وہ بھول جائیں گے اس کو پڑھنا بھی ہے یعنی پوری محنت صرف اسی پر ہوتی ہے کون کتاب پڑھنی چاہی کون کتاب نہیں پڑھنی چاہیے ایسے کچھ لوگ ہیں وہ صرف مشایخ کے انتخاب میں ساری طوانہ ہی ختم کر دیتے ہیں کہ کس سے علم لینا چاہیے کس سے نہیں لینا چاہیے وہ ایک لسٹ بنا لیں گے ان سے علم لینا چاہیے ان سے علم نہیں لینا چاہیے بس وہیں پر سارا معاملہ ختم ہو گیا ایسا نہیں کہ لسٹ بنی تو ان سے کچھ سیکھا جائے اور ایسے ہی عبادات کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے تاک رات ہے جھاگنے والی رات ہے اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اب اسی پر پوری رات ختم ہو جائے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن جو صحیح ہے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے اس کی طرف نہیں آئیں گے تو یہ جو ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ صرف کلیکشن میں ترتیب میں انتخاب میں ساری طوانہ ہی ختم ہو جاتی ہے وہیں پر آدمی بس کرتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کلیکشن کم ہو لیکن جتنا آپ کے پاس معلومات آگئی ہے چند کتابیں اگر کسی نے بتا دیئے چند مشایق کا نام آپ کے سامنے آگیا ہے چند عبادتوں کا نام آپ کے سامنے آگیا ہے تو اس کو عملی شکل دیجئے یہ نہیں کہ آپ پوری زندگی اسی میں ختم کر دیجئے کون کتاب پڑھنی چاہیے کون نہیں پڑھنی چاہیے کس علم لینا چاہیے کون کام کرنا چاہیے کون نہیں کرنا چاہیے اسی پہ پوری زندگی ختم نہیں ہونی چاہیے عمل میں بھی یہ بات آنی چاہیے بہت خط جزاک اللہ کرنا یہ شکو یہ خاص بیغام الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبیت معین اما بعد لیکھیں آج خاص رات ہے انشاءاللہ جو کیونکہ یہ رمضان کا آخری عاشرہ وہ شروع ہو گیا ہے آخری دس راتیں شروع ہو گئی ہیں اور آج پہلی رات ہے جس کے بارے میں امکان ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کے رات ہے آپ جانتے ہیں کہ صحیح جو موقف ہے یہ کہ شب قدر جو رمضان کے آخری دس راتیں اس میں سے جو تاق راتے ہیں اس میں شب قدر ہو سکتی ہے تو پیغام یہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر وقت ہے تو میں پوری سورج جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھوں تاکہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو شیخ انشاءاللہ پیغام ضرور لیں گی جو کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک سوال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سنتے ہیں جی سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہالو ہاں جی اسے اسلام علیکم والہ السلام ورحمت اللہ ورکاتہ جی کیسے ہیں خیریت ہیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ شیخ ہم جامتڑا جھارکھن سے ہیں جی جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم لیتے القدر کو کن رات میں تلاش کریں یعنی لیتے القدر جو قدر کی رات ہے وہ کن راتوں میں تلاش کریں جی جی بلکل جی شیخ دیکھیں اس بارے میں بہت ساری حادث ہیں سای بخاری سای مسلم بہت ساری قطبہ حادث میں بھائی صاحب کا سوال اصل ہی ہے ہاں جی شوے قدر کو لیتے القدر کو ہم کن راتوں میں تلاش کریں تو اس بارے میں جو صحیح روایات ہیں بخاری مسلم بہت سارے کتبیں آدیس میں اس میں یہ ہے کہ آخری عشرے کی تاق راتوں میں آخری عشرے کی تاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے دیکھیں بعض سلف تو دسو راتوں کو جاکتے تھے عبادت کرتے تھے اعتقاب بھی دسو رات کو ہوتا ہے اگر آدمی کے پاس جوش ہے جذبہ ہے دسو راتوں کو جاگے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم جو تاق راتیں ہیں انہی میں شب قدر کو تلاش کرنی چاہیے یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نیچے سے گینیں گے تو جفت جو رات ہے اس میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے لیکن وہ بات مضبوط نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تاق رات کہی ہے یہ تاق رات کا شمار شروع ہی سے ہو سکتا ہے آخر سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کنفرم کر سکیں کہ کون تاق رات ہے کون جفت رات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہا کہ تاق راتوں میں تلاش کرو کہ اس کا مطلب یہ کہ تاق رات کا تاجن ممکن ہے ورنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیه مسئلہ میں حرماتے کہ آخری دس راتوں میں تلاش کرو لیکن جب آپ نے کہا تاق راتوں میں تلاش کرو اس کا Mطلب ہے کہ تاق رات کی تیجن میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اس لئے ہم شروع ہی سے گینےیں جیسے یہ کوئی کیس ہے تو ہم وہ ہی سے تاق رات سمار کریں یہ نہیں کہ وہ آخر میں پتہ نہیں مہینہ ونتیس دن کا ہوگا یا تیس دن کا ہوگا اس لئے نیچے سے بھی شمار کی جا سکتی ہے تو یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے لیکن ان کی بات میں کوئی وزن نہیں دیکھتا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کی جو شمار ہے تاق راتوں کا وہ شروع سے اوپر حصے کرنا چاہیے تو میں اضافہ کرمتا ہوں شک کی تاہید میں جیسے جو پر مسئلہ چھڑا ہے جو جفت راتیں ہیں وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہیں تو پہلے حدیث جس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ ذہن میں ایک بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سامنے آ جائے جس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے اس کا ٹکڑا یہ ہے کہ نووی رات جو باقی رہے تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے سے یہ کیوں سوچیں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ انتیس کا بھی ہو سکتا ہے تیس کا بھی ہو سکتا ہے لیکن یقینی کون ہے بتائیے آپ پہلا سوال ایک یقینی کون ہے یقینی انتیس ہے تو اس لئے ترتیب بھی انتیس کے اعتبار سے اللہ کی رسول نے جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تیس کی ترتیب کا اعتبار نہیں کیا بلکہ انتیس کی ترتیب کا اعتبار کیا ہے یعنی ہمارے پاس آخری عشرے میں نو دن بچیں گے نو راتیں ہمارے پاس رہیں گے تو اگر اس حساب سے آپ دیکھیں کہ نو رات جو باقی ہے تو نو رات جو رات باقی ہے وہ اکیسوی رات ہے پھر آپ نے جو آگے فرمایا کہ تاثیات اس کے بعد تو وہ جو ساتوی رات ہے وہ جو تیسوی رات ہے تو یہ جو ترتیب ہے بہت واضح ترتیب ہے جس حدیث سے استدلال جیسے ابن تیمیر رحمہ اللہ نے اور دیکھر بعض علماء نے جو کیا ہے وہ استدلال بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ جو ترتیب ہے یقینی بات کیا ہے انسان کے پاس کہ مہینہ انتیس کا تو ہوگا ہی ہوگا تیس کا ہمیں بتا نہیں تو اس ترتیب پہ اگر نو دن ہمارے پاس نو راتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو اس ترتیب پہ دیکھیں گے تو نبی کی حدیث اس حدیث کو سامنے رکھی اور جو مشہور حدیثیں ہیں کہ آپ کو شب قدر آخری عشرے کی وطر راتوں میں تاق راتوں میں تلاش کرنا دونوں کو ملائیں تو دونوں میں توافق ہے دونوں میں تقراؤ تعارض سقراؤ نہیں ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ نو دن کا اعتبار کر کی یہ کہا گیا کہ نووی رات جو باقی ہے یعنی اکیسوی رات اسی ترتیب سے جو پوری حدیث بیان کی گئی ہے اس لئے جو ہے اس میں بلاوجہ اشکالات نہیں پیدا کرنا چاہیے واللہ جی جزاک اللہ کشا جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ جی فرمائیے جی سی ہلو یہ رات جی سی جی سی یہ رات پوری دنیا میں ایک ہی رات آئے گی نو جی سی سعودی عرب میں نہیں نہیں بالکل بلکل جی سی بھائی صاحب بات واضح ہے آپ کی بات واضح ہے جواب سنیے جواب پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے کہ سعودی عرب میں شب اے قدر کوئی الگ ہوگی یہاں الگ ہوگی تو کیا دو رات ہے تو اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ جب سعودی عرب میں یا کہیں کسی اور جگہ پہ جہاں تاریخ الگ چل رہی ہے تو وہاں شب اے قدر ہوگی تو یہاں نہیں ہوگی یہاں شب اے قدر ہوگی تو وہاں نہیں ہوگی تو ایک وقت میں ایسا نہیں ہے اگر وہاں پہ شب اے قدر ہے تو یہاں نہیں ہے اور یہاں شب اے قدر ہے تو وہاں نہیں تو شب اے قدر دو نہیں ہے وہ ایک ہی ہے آپ دیکھیں کہ سورج کہیں نہیں کہتے ہیں کہ وہ راتے ہیں وہ شبہ قدر وقت ہوگی اور آئیières کیا سے ایک آدمی ہسا نے ہندوستان میں آگیا تو کیا کہیں کہ وہ دو آدمی ہو گئی وہی جو وہاں تھا۔ جو کل کہا یہی ہیں یہاں تھا تو شبے قدر ایک ہی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شبے قدر دو ہے جو لوگ کہنا چاہتے ہیں شبے قدر دو ہے شبے قدر دو نہیں ایک ہی ہے وہاں ہے کل آپ جو دوسرے دن ہمارے یہاں ہوگی بس اتنی اسی بات ہے جو پرانی بات ہو چکی میں تھوڑا ایک دوسرے انداز میں اس کو نہیں دیکھئی یہ جو آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہے نا لوگوں نے اشکال پیدا کیا ہے آپ کے ذہن میں جو الجھاؤ پیدا کیا ہے یہ نئی ٹیکنولوجی کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ آپ کو آج پتا چل رہا ہے کہ سعودی عرب میں رمضان کب شروع ہو رہا ہے اور عید کب ہونے والی ہے یعنی اس کا آپ کو پہلے سے پتا ہے تو آپ اتنا حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ شبے قدر کب ہوگی آج سے آپ دو سو تین سو سال پہلے جائیے اور آپ سوچیے کہ آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ کو شبے قدر کا اعتبار کرنا ہے تاقراتوں کا رمضان کے آخری عشرے کے تاقراتوں کا آپ کو اعتبار کرنا ہے آپ کیا کریں گے بتائیے آپ وہاں سے کیا گھوڑا دوڑائیں گے ہندوستان سے کہ جا کے پتا کر کے آؤ کہ سعودی عرب میں کب جو ہے رمضان ہوا ہے یا خط لکھیں گے کیا کرتے آپ تو کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہماری جو رویت ہے جو ہندوستان کی رویت ہے جب چاند نکلا اس کے اعتبار سے اعتبار ہوگا تو تمام مسائل میں بلا وجہ اسکل جایا جا رہا ہے تمام مسائل میں آج اس کو ذہن دوڑائی ہے تین سو سال پہلے کا کہ اس وقت صورتحال کیا ہو سکتی تھی ایک آدمی ہندوستان میں ہے اس کو شبے قدر تلاش کرنا ہے رمضان کے آخری عشرے میں تو وہ کس اعتبار سے رمضان کیسے شروع کرتا کیا وہ سعودی عرب کے اعتبار سے اب تر رمضان دیکھے گا کہ اپنی رویت کے اعتبار سے ہم نے اپنی رویت کے اعتبار سے دیکھا ہے تو اسی اعتبار سے ہم شبے قدر کو تلاش کریں گے باقی یہ ذہنی عقلی اشکال پیش کرنا کہ یہاں الگ وہاں الگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی اس پر چھوڑ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دینے والا ہے ورنہ یہ اشکالات اٹھائیں گے تو ایسی بہت سارے حدیثوں میں اشکالات اٹھتے آئیں گے جس کا جواب ہمارے ذہن میں نہیں ہو پائے گا تو اس لئے بہت واضح ہے کہ جو شریعت کا حکم جو بھی ہے ہر زمان و مکان کے لئے اس اعتبار سے وہ ہر زمان و مکان پر فٹ آتا ہے کسی نئی اشکال جو ہے آج سے تین سو سال پہلے اشکال لوگوں نے نہیں پیدا کیا ہوگا کہ شبے قدر یہاں اور وہاں کا فرق یہ آج ٹیکنولوجی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں ہو گیا تو ہمیں اشکال پیش جاتا ہے یہ بات بھی ہے تو آپ سعودی عرب کو بیچ میں کیوں لائے ہیں اگر آپ کو اپنے موقع پر چلنا ہے تو آپ یہ کہی کہ دنیا میں جہاں بھی چاند پہلے دیکھ گیا لیکن آپ سعودی عرب کو محار بنا رہے ہیں کس بنیاد پر آپ اس کو محار بنا رہے ہیں کہ وہیں چاند سب سے پہلے دیکھے گا یہ حدیث میں ہے یا ماہر فلکیات نے کہا کس نے کہا کہ سب سے پہلے چاند نہیں دیکھے گا تو اس کو محار کس بنیاد پر آپ بنا رہے ہیں صحیح جی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اگلا سوال لیتے ہیں ہاں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہاں والیکم اسلام اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جت پوری سے بات کر رہی ہیں اچھا ناپی فرمائیے میرا سوال ہے میرا نماز پڑتی ناپی نماز سلام تیرے بات ہے ناپی ایسا کچھ بھی کام کر لیں گے تو کارسی تو کر سکتے گے اوکی اوکی جی شیخ سلام فیر دیے فوراں تو کچھ کام کر سکتی ہیں یا اذکار ہوگئے رہا سوال یہ ہے اذکار کے تعلق سے کی تو دیکھئے سسٹر آپ سوال دیکھئے آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام فیر دیا ہے تو کیا اب کام کر سکتی ہیں یا نہیں ہلو ہلو جی جی آپ سن پا رہی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ چکی ہیں آپ نے سلام فیر دیا ہے سلام فیرنے کے بعد اب آپ کام کر سکتی ہیں یا نہیں آپ نے سلام فیر دیا تو آزاد ہوں گے کچھ بھی کر سکتی ہیں مطبع یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں پیدا ہو رہا ہے مطبع اذکار ہوگا ہے پوری نماز تو نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ نے سلام فیر دیا ہے جیسے مثال کہ آپ نے فرض ادا کر لی اب اصل تو یہ ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد انسان کو اذکار کرنا چاہیے اگر ٹالنے کی گنجائش ہو کوئی کام ایسا ہو جس کو تھوڑے دس پانچ منٹ کے لئے ٹالا جا سکتا ہو تو انسان اذکار پڑھنے کے بعد وہ کام کرے لیکن اگر کوئی ارجنٹ کام ہے آپ نے چاول چڑھا دیا تھا یا کوئی بھی ایسا کام ہے جس جو ارجنٹ ہے آپ کو کرنا ہے اس کی وجہ سے آگے زیادہ تاخیر ہو جائے گی لیٹ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اٹھا جا سکتا ہے وہ آدمی کام کر لے اور اس کے بعد دوبارہ آکے اذکار پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں انشاءاللہ جی سیسٹر امید کیا آپ کو جواں مل گیا ہوگا یعنی آپ کو کوشش کرنا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ اذکار پڑھنے سنت پڑھنے آرام سے فارجنٹ کوئی بھی کام پڑھنے لیکن اگر کوئی ارجنٹ ہے کوئی ایسا کام ہے جو ضروری ہے تو آپ سلام فیرنے کے بعد آپ آزاد ہو گئے ہیں آپ کو کام کر سکتے ہیں جی اگلا سوال لیتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم سلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم جی بھائی جی بھائی جمعہ سے نماز پڑھتے ہیں جس کا حدیث میں آتا ہے کہ ستاویس درجہ زیادہ پور نہیں تھا جمعہ سے نماز پڑھنے کی جمعہ سے نماز پڑھنے کا جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی شیخ میں ابو طلحہ پونہ سے بات کر رہا ہوں ابو طلحہ پونہ سے جی بلکل جی شیخ ابو طلحہ بھائی کا موضوع یہ تھا جیسا کہ شب قدر کے تعلق سے حدیثوں میں سے آتا ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز با جمعہ ادا کیا اور فجر کی نماز جمعہ با نماز ادا کیا تو اسے پوری رات دویا کے عبادت میں عیساء حدیثوں میں آتا ہے تو اس قلوب سے یہ با جمعہ نماز تو تقبیر اللہ سے جو ہم شامل ہوتے ہیں امام کے ساتھ اسی کو با جمعہ کہا جائیں گا یا سلام ہونے سے پہلے اگر ہم جمعہ میں شامل ہو جاتے ہیں امام کے سلام تیزنے سے پہلے تو اسے بھی با جمعہ کہا جائیں گا تو اس کی تفقیل جانگا تھا اوکی اوکی جی شیخ اسمال اللہ سے حدیث صاحب کا سوال یہ ہے جو جماعت کی فضیلت ہے شاید خلاصہ سوال کا یہ ہے جماعت کی فضیلت جن بھی جن احادیث میں بھی آئی ہے تو اس فضیلت کو پانے کے لیے کیا تقبیر اولہ سے جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے یا اگر تقبیر اولہ فوت ہوگی یا اکاد اکاد چلی گی تو بھی جماعت کا سواب ملے گا کنیم دے گا تو دیکھئے جماعت کا سواب تو ملے گا لیکن اس میں فرق پڑ سکتا ہے سواب کا ایک آدمی جو تقبیر اولہ سے کھڑا ہے جماعت میں تو اس کو جو سواب ملے گا وہ الگ ہے اور ایک آدمی جس کی تقبیر اولہ فوت ہوگی یا ایک دو رکعت چلی گی تو اس کو جو سواب ملے گا دونوں میں تو فرق رہ گیا یا پکا ہے لیکن جماعت کا یعنی عمومی طور پر آپ کہیں گے تو جماعت کا سواب ملے گا یا نہیں کہیں گے اس کی جماعت فوت ہوگی اچھا نہیں پوری رات عبادت کا جو سواب ہے زائد سے بات ہے کہ جب جماعت میں شامل ہونے کا فرق ہے تو ایسے پوری رات جو عبادت کا مسئلہ ہے تو اس پر بھی فرق پڑے گا تو جو آدمی تقبیر تحریمہ سے جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے تو اس کے سواب کا مملہ لگ ہوگا اور جو آدمی تھوڑا لیٹ شامل ہوا اس کے سواب کا مملہ لگ ہوگا بس یہ سواب میں تفاوت ہوگا وہی بات وہی ہے شیخ نے جو کہا کہ مطلب ایک کہ چونکہ جماعت اس نے پائی ہے جماعت بھی سنے سنے دارا صرف جماعت کی بات نہیں ہوگی کہ جماعت کا اس نے جماعت اگرچہ ٹھیک ایک ہی اگرات ملی لیکن اس نے جماعت پائی ہے اور اس کے بعد اس نے فجر کی جماعت پائی ہے تو اگرچہ اس میں کمی ہے تو ہم یہ مانیں گے اس نے دونوں جماعتیں پائی ہیں تو جو حدیث میں سواب بیان کیا گیا ہے کہ قیام اللہن کا سواب ملے گا وہ سواب تو ملے گا اصل سواب ملے گا لیکن جیسے شیخ نے کہا کہ ایک آدمی جو شروع سے شامل ہو تکبیر تحریمہ سے اور ایک آدمی دونوں کے سواب میں فرق ہوگا لیکن اصل سواب ملے گا جی امید کے آپ کو جواب مل گیا ہو جی انشاءاللہ بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں ناظرین محفل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ جو نمبر شہر آئے آپ دارے پوچھ سکتے ہیں آپ کالز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر اگر لائف دیکھ رہے ہیں تو وہاں چیٹ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو ہمارے کچھ بھائیوں نے یہاں چیٹ پر بھی سوال کیا ہے ہمارے ایک ابو بشرا بھائی ہیں شک ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی ہر رات کو بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو اس آزادی سے کیا مراد ہے دیکھیں اس آزادی سے کیا مراد ہے پوری حقیقت تو ہم نہیں بتا سکتے غیب کا معاملہ اللہ تعالی کیسے آزاد کرتا ہے اس کی کیا قیفیت ہے اللہ ہی آنے بس اجمالی طور پر ہمیں یہ ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالی آزاد کرتا ہے اللہ تعالی کے جو بات ہے حدیث کی جو بات ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اب اس کی کیا قیفیت ہے کیسے آزاد کرتا ہے روح کا معاملہ کیا جسم کا کیا ان سب میں نہیں آنا چی بس اس پر ایمان نہیں آنا چی وہی اصل مقصود ہے جی اگلا سوال ہم کول سے لیتے ہیں اسلام علیکم جی جناب میں عبد الراشد بل رہا ہوں آقولہ مہاراشتہ تھے عبد الراشد بھئی عبد الرازق عبد الرازق جی جی کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ جی الحمدللہ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اپنے جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں امام جو تقبیرے کہتا ہے اللہ اکبر شمی اللہ علیہ محمدہ اس طرح پورے تقبیرے کہ اپنے کو دورانا چاہیے یا اپنے لئے امام کا آتیا ہے اس کے لئے تو لئے وضعات کر دیجئے اوکی اوکی بالکل جی شیئر حدیث میں بہت ہی واضح وائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ امام جو تقبیرات کہتا ہے تو کیا مقتدی بھی ہوئی تقبیرات کہے گا تو حدیث میں بہت ہی واضح ہے اذا کبر الامام فکبرو جی امام تقبیر کہے تو تم بھی تقبیر کو اس لئے امام کی تقبیرات کے ساتھ مقتدی حضرات بھی تقبیرات کہیں گے حدیث میں باقعدہ دونوں کے لئے یہ حکم ہے حتیٰ کی جو تصمیح ہے اس میں بھی راجع قول یہ ہے کہ امام بھی سمیح اللہ علیہ محمدہ کہے گا اور مقتدی بھی سمیح اللہ علیہ محمدہ کہے گا امام سوئیتی کہتا ہے کتاب ہے اس موضوع پر شیخ علبانی رحمہ اللہ علیہ محمدہ نے بھی صفت و صلات میں یہ لکھا ہے کہ دونوں تصمیح کہیں گے تو تقبیر ہو یا تصمیح ہو امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہیں گے سب کہیں گے جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال بھی ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی دیکھیں معافی چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے آپ ٹی وی کی آواز پہلے میوٹ کر دیں آجی میوٹ آجی اسلام علیکم جی والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی میرا سوال یہ ہے میں کوٹر عیستان سے ساجد احمد قریشی بول رہا ہوں کوٹر عیستان سے جی 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 ساجد بھی فرمائیے جی میں یوں کہہ رہا ہوں یہ شب قدر کی راتوں میں عیستان کے بعد یہ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ساجد بھی لیکن آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ آواز کو میوٹ کر دیں تو تاکہ سننے اور سمجھنے میں آسانی ہوں جی جی جواب سنیے جی شیئر بھائی صاحب کا یہ سوال ہے نا کہ تاقرات میں جو ہم نے پورا پڑھ لیا تراوی تو اور پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے تو دیکھیں اس حسنے میں جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرات میں کتنی نماز پڑھتے تھے کتنی راکات راکات ہی مرات تھی کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رمضان یا غیر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکات سے زیادہ نہیں پڑھتے اس لئے ہمیں گیارہ ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے اور سنن نسی سنن ترمیزی سنن نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تین دن ترابی پڑھائی تھی تو پہلی دن آپ نے پہلی رات آپ نے سلسل لیل تک دوسری رات نسل لیل تک اور تیسری رات تقریباً سہر تک لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں راتوں میں رکتوں کی تعداد نہیں بڑھائی ہے ٹائم بڑھایا ہے سلسل لیل پڑھا آدھی رات تک پڑھے اور ادھم رات کے اخیر تک گئے تو آپ نے ٹائمنگ بڑھائی ہے لیکن آپ نے رکتوں کو نہیں بڑھایا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں شوق ہے پوری رات نماز پڑھنے کا تو انہی گیارہ کو لے کر آپ کو پوری رات مطلب سہر سے تھوڑا پہلے تو اگر ہمیں زیادہ ٹائم تک نماز پڑھنا ہے تو انہی گیارہ رکتوں کو لے کر زیادہ ہم کو پڑھنا ہے ہمیں اور رکتیں نہیں ایڈ کرنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے یہی بات درست معلوم ہو اصلات میں شہگی سے کچھ لوگوں سے ملتا ہے تو نفلی نماز ہے تو کیا پھر ایک آدمی زیادہ لمبا نہیں کر سکتا تو کیا کرے تو اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے کہ صلف نے کیسے اس کو کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا کہ اگر جو جماعت کے ساتھ تراویی پڑھ رہی وہ پڑھی جا رہی ہے اگر ایک آدمی کا اپنا جو ذوق ہے شوق ہے اس سے مہن نہیں کھاتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب بازابتہ جماعت کروا دی تو اس جماعت میں شامل ہو کے آپ تراویی نہیں پڑھتے تھے کیونکہ آپ کو آخری وقت میں پڑھنا رہتا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے تھے کہ یہ جس وقت نہیں پڑھتے ہیں اگر اس وقت پڑھتے تو زیادہ بہتر ہوتا تو اس سے ہمیں ایک صحابہ سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ اگر جو بازابت تراویی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقتصر ہو رہی ہے لمبی ہونی چاہیے آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑیے گھر پہ آئیے گیارہ رکعت پڑھئے پڑھئے آدھی رات تک سلسلات رات تک جیسے آپ کو پڑھنا اپنی ساتھ سے پڑھئے لیکن رکعتوں کے ساتھ کوئی شرح حرمت کیجئے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھی ہے اور صحابہ نے بھی گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھی حتیٰ کی یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں ضعیف ہو گئے آپ قیام کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی قیام میں دکت ہو رہی تھی تو آپ بیڑھ کے کرت کرتے تھے اور پھر جب رکو کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے تھے یعنی یہ مشکت آپ نے برداشت کیے لیکن پھر بھی آپ نے رکعتوں کو نہیں بڑھایا تو اتنی ساری حدیثیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گیارہ سے آگے ہم کو نہیں بڑھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بڑھے صحابہ بھی نہیں بڑھے اور اگر جب آجماعت نماز ہو رہی تھی وہ ان سے میش نہیں کر رہی تھی ان کو کچھ الگندہ سے پڑھنا تھا تو صحابہ نے جماعت چھوڑ دیا گھر پہ جا کے پڑھے تو یہ ساری چیزیں ہمیں صحابہ سے ملتی ہیں یعنی افضل وقت میں اگر پڑھنا ہو یا لمبا پڑھنا ہو تو آدمی الگ سے پڑھنا جیسے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یعنی ہمارے پاس صحابہ سے اس کا ایک ایک مثال مل رہی ہے تو ہمیں اسی کے مطابق کرنا چاہیے جی امید کی آپ کو جواں مل گیا جی جی اگلا سوال لیتے ہیں ہلو جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں خیریت سے خالم جلنا میرے دو سوال ہیں پہنے سوال ایسا ہے کہ ہماری سالی کی شادی ہے ہلو جی فرمائیے آپ کی آواز آرے سالی کی شادی ہے جی ماشاءاللہ جائیے بالکل جائیے ہمارے سالی کی بیٹی کی شادی ہے بات رمضان کے اچھا رمضان بات رمضان بات سالی کی بیٹی کی شادی ہے تو آگی جاکات کے پیسے سے کپڑے ہوگیرہ جو بھی سامان لگتا تو وہ لے سکتے کیا جاکات کے پیسے پہلا سوال دوسرا سوال آپ کا اور دوسرا سوال ایسا ہے کہ بینک جو انٹریس کے پیسے ہیں وہ کیا بنتے تبارے کیا وہ ایک ہندو کھیتی کرتا ہے ہندو کا آدمی ہے سرورت منتا تو اس کو دے سکتے کیا غیر مسلم غیر مسلم جی جی بالکل شیخ پہلا سوال سالی کی شادی والا وہ اس کا جواب الحمدللہ والصلاة جی 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 بالکل آپ آپ کا سوال سن لیا گیا جی جواب سنیا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ سالی کی بیٹی کی شادی ہے اور مجھے زکاة نکالنی ہے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے بعد جو ہیں وہ سالی کی بیٹی کی شادی ہے تو میں زکاة کا پیسہ ان کو دے سکتا ہوں کی نہیں دے سکتا ہوں تو دیکھیں اس میں جو ہیں دو بات ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ مستحق ہیں کی نہیں پہلی بات آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے اچھا بیوہ ہے اچھا بیوہ ہے اچھا بیوہ اچھا ضروری نہیں ٹھیک ہے وہ بیوہ بیوہ ہونا کبھی غربت کے طرح اشارہ کرتا لیکن ضروری نہیں تو آپ دیکھئے جو ہے کیونکہ اگر ان کے بیوہ ہیں لیکن ان کے والد زندہ ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا دیکھر ان کے گھر کے لوگ ہیں یا مالی زیادہ اور عورت کے چچا مامو بہت سارے اشتدار ہیں تو اگر وہ کفایت کر رہے ہیں تو ایک بات الگ بات ہے بہر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے جو بات ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں پہلی بات یہ کہ وہ مستحق ہیں کہ مستحق نہیں اگر وہ مستحق ہیں اور وہ غریب ہیں اور ان کو چاہے وہ غریب ہیں بہت زیادہ یا مسکین مولانا ہم آئے ہم ان کا دو بیٹے ہیں دونوں کمانے والے ہیں اور انہوں نے ازار کے اگر وہ دو بیٹے کما رہے ہیں اور جن سے خرچہ نکلتا ہے وہ غریب کے کٹیگری میں یا مسکین کے کٹیگری میں نہیں آتے ہیں تو اضافی خرچے کے لئے پیسہ ان کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ شادی کو شاندار انداز میں کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے تو اس لئے ان کو پیسہ دیا جو اس لئے پیسہ نہیں دیا جائے گا اگر آدمی غریب ہیں زکاة کے پیسے زکاة کے پیسے کی بات ہو رہی ہے عام تو آپ دیں سکتے ہیں دیکھیں شیخ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر وہ مستحق ہیں تو دیا جائے گا تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ مستحق نہیں ہیں لیکن ان کا خرچہ نہیں پورا ہو پاتا ایسا ہے دیکھیں آپ آپ دونوں باتیں کہیں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحق نہیں ہندوستیف کہہ رہے ہیں کہ خرچہ پورا نہیں ہو پاتا تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں میں ایک اصول بتا دیتا ہوں باقی فیصلہ آپ کریں کہ اگر وہ غریب اور مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں یعنی بہت ہی زیادہ غریب ہیں ان کے بنیادی خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تو ایسے لوگوں کو فقیر کہا گیا ہے اور اگر مسکین ہیں یعنی وہ کماتے تو ہیں لیکن جتنا کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے اگرچہ کماتے ہیں دو بیٹے لیکن گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اگر یہ باتیں ہیں کہ وہ فقیر یا مسکین کے کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں اگر مستحق ہیں وہ تو آپ ان کو زکاة آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں تو آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ وہ مستحق ہیں کی نہیں اگر وہ مستحق ہیں تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں اس کے علاوہ زکاة کے علاوہ بھی آپ کو مزید ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس زکاة ہی کا پیسہ ہے تو ایسی صورت اور وہ سامنے والا مستحق ہے تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں اگر مستحق نہیں ہیں ٹھیک تھاک کماتے ہیں لیکن یہ کہ ان کو شادی میں مزید اضافہی خرچہ چاہیے اچھی شادی کرنے کے لئے تو ایسی صورت میں ان کو مند دیں آپ سے شیخ عام طور پر جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو چونکہ جہیز وغیرہ کا سامان دینا ہوتا ہے اور شادی کو تھوڑا سا دھوم دھام سے کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگ جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس میں تو نہیں دینا چاہیے کہ اگر یہ کی شادی کا خرچہ ہے اور ٹھیک تھاک شادی ہو سکتا ہے یعنی نورمال ٹھیک تھاک شادی ہو سکتا ہے جہیز میں اور اضافہ کرنے کے لئے تو اس مد میں تو جو ہے نہ تو مانگنا چاہیے نہ تو دینا چاہیے جی میرے خیال سے آپ کا جواب واضح ہے جی اگلا اچھا ایک سوال آور تھا ان کا گئر مسلم کو دینے کے تعلق سے دیکھیں اس دوسرا سوال بھائی کا یہ تھا کہ ان کا بینک میں انٹریسٹ آتا ہے اور وہ انٹریسٹ غیر مسلم کو دینا چاہتے ہیں تو اس پر ہماری کئی دفعہ بات ہو چکی ہے شاید اشاروں میں کہ پہلے بات تو یہ سمجھئے کہ جو انٹریسٹ بینک سے آتا ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے میں اس کی بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن پہلے بات ایک سولی طور پر ہے کہ جو انٹریسٹ کا پیسہ آتا ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے اصولی اعتبار سے وہ پیسہ بینک ہی کا ہے یعنی اگر ہمیں کوئی سود دے گا تو ہمارا پیسہ نہیں ہوگا وہ بینک سامنے والے دینے والے کا پیسہ ہے تو اگر پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی چھوڑنے کی صورت بینک میں بنتی ہے کہ انسان بینک ہی میں اس انٹریسٹ کو چھوڑ دے تو اسی کو اپنانا چاہیے بلکہ اگر ایسی کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو ہمیں تھوڑی سی بینک والوں سے اس پر بات ہونی چاہیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں انٹریسٹ نہ آیا کوئی ایسی صورت بنائی جائے فیلحال جو فریکٹیکلی شاید ممکن فیلحال نہیں ہے وہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو ایک صورت تو یہ بنتی ہے اب اگر یہ ہم مان لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہ بینک کو واپس کرنے کا کوئی صورت نہیں بنتی ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسے نکالنا ہے اور اسے چھٹکارہ پانا ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے چھٹکارہ پانے کے لیے بہتر جگہی ہے کسی ایسے انسان کو دیا جائے کسی ایسے انسان کو دیا جائے جس کی حالت استراری قیفیت ہو یعنی جو بہت زیادہ مجبور ہوگی اگر اسے پیسہ نہیں ملے گا تو وہ بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے گا یا اس کو بیماری بڑھ جائے گی یا اس کا کوئی عضو اضائے ہو جائے گا یا بھوکے مر جائے گا یا لباس اس کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے یا بارش اور سردی اور گرمی سے سر چھپانے کے لیے اس کے پاس کوئی مکان کرائے کا بھی نہیں ہے تو بہت جو بنیادی بہت استراری ضرورتیں ہیں تو ان ضرورتوں میں علماء کرام کا جو فتوہ ہے کہ اس اعتبار سے دیا جا سکتا ہے اب مسئلہ یہاں بھائی نے ایک اور چھڑا ہے کہ غیر مسلم کو دینا تو اس سے پہلے بھی میں نے اصولی طور پر یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں میں اس مرستہ ہوں کہ میری رائی یہ ہے کہ جو بھی دین کے اور شریعت کے احکامات ہیں دین اور شریعت کے احکامات ہیں جس طرح وہ مسلمان پر لاغو ہوتے ہیں اس طرح وہ غیر مسلم پر بھی لاغو ہوتے ہیں تو میں کوئی بھی حرام چیز اس کو یہ نہ سمجھائے جائے کہ کوئی چیز حرام چیز اگر میں مسلمان کو نہیں دے سکتا تو میں غیر مسلم کو دے سکتا ہوں میرے اعتبار سے دونوں میں برابر ہیں دونوں میں سے جو بھی مستر ہے جو بھی انتہائی مجبور ہے تو ایک راستہ بنتا ہے کہ چھٹکارہ پانے کے لئے ایسے انسان کو دے دیا جائے واللہ واللہ جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ کالز کے ذریعے کر سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں خاص طور سے یوٹیوب پر تو وہاں چیٹ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان سوالات کو بھی کور کرنے کی ہماری پوری کوشش ہوگی جی اگلا سوال ہم کالز لیتے ہیں اسلام علیکم جی الحمدللہ جی بھائی دیکھیں آپ سے ریکویشٹ ہے چونکہ آپ کے ساتھ آپ کی ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں پھر سوال کریں اس سے کیا سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی جی جی اب تو صحیح آواز جا رہا ہے ہاں بالکل اب سوال کیجئے مولانا صاحب جیسے پورے مہنے بھی رمضان میں روزے رکھتے ہیں اگر بیچ میں کسی بھی حالت کسی طریقے میں اگر روزہ ٹوٹ گیا سارا روزہ برباد ہو جیا یا ایک ہی روزہ گیا یعنی ایک ہی روزہ آپ کا ٹوٹا ہے نا جی بیچ میں جی 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 بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں بیچ میں اکاد روزہ ٹوٹ گیا تو کیا سارا روزہ سارے رمضان کا روزہ برباد ہو جائے گا تو دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر بیچ میں کوئی روزہ ٹوٹ گیا آدمی نے توڑ دیا تو سارے روزے برباد ہو جائیں گے بلکہ جو روزہ آدمی توڑا ہے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے اس پر بات ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی عز رہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی اس پر گناہ بھی نہیں ملے گا اگر آپ سفر ہو گرہ میں تھے تو بعد میں آپ رکھ سکتے ہیں یا اگر کوئی بیمار ہو گیا کوئی مسئلہ ہے یعنی دوبارہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا تو چلو کفارے کا مسئلہ جائے گا ہاں یہ بات ہے کہ اگر دیدہ دانستہ بگیر کسی عز رکے اسے چھوڑ دیا بگیر کسی عز رکے روزہ ترک کر دیا ایسے کھا پی لیا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ قضاء کرے گا بعد میں کہا ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کی چھوڑ دیا ہے تو اس لئے اس کے پاس قضاء اس کو ریکوور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال جو بھی صورت ہو دوسرے روزوں پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا دوسرے روزے اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ نے کتاب و سنت کی تعلیمات اس کی روشنی میں رکھے ہیں تو انشاءاللہ وہ روزے ٹھیک ہوں گے چھوٹے ہوئی روزے کا مسئلہ رہے گا اس کو دیکھنا ہوگا کس وجہ سے چھوڑا جس وجہ سے چھوڑا وہ حکم لگو باقی روزوں پہ اس کا فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور اس سوال مناسب جی فرمائیے ناپاکی حالت میں روزہ ہو سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں روزہ جی جی شیخ بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ یہ سوال اس سوال کے جواہ اس سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ جو ہیں روزہ شروع کرنے کے لیے انسان کو پاک ہونا ضروری نہیں ہے تو آدمی ناپاکی کی حالت میں روزہ شروع کر سکتا ہے بلکہ اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ ازواج متعرات بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی امہات المومنی میں سے کسی کے حدیث ہے ذہن میں نام نہیں ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے اسی حالت میں آپ جو ہے روزہ شروع کرتے تھے اس کے بعد نہ آتے تھے فجر طلوع ہونے کے بعد آپ نہ آتے تھے تو اس میں کوئی اشکال نہیں علماء اکرام کے ہاں کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں روزہ شروع کر سکتا ہے لیکن اسے نماز پڑھنے کیونکہ فوراً بعد فجر کی نماز آ جائے گی تو اس لئے اسے نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اور اسی طرح اگر بیچ میں جو ہے وہ بیچ میں اگر وہ دوسرا مسئلہ آ گیا کہ بیچ میں ناپاک کیسے اگر وہ احتلام کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے بیچ میں اگر بات کریں احتلام کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں واضح ہے کہ وہ مفتر نہیں ہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے اور بیوی کی جو کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے وہ جو ہے روزہ توڑتا ہے تو اس کا تو آپ جانتے ہیں کہ کفارہ جو بہت بڑا ہے کہ اگر وہ جمع کرے تو اس کے بعد اسے جو ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دو مہینی کے لگاتار روزے رکھنے ہیں میرے خیال سے ان کا سوال یہ ہے کیونکہ سوال سے میں نے دونوں باتیں سمجھ اس لئے میں نے وضاحت کر رہا ہوں کہ جو ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو ان کو جو ہے وہ جیسا میں نے کہا جمع کا مسئلہ اگر ہے تو ان کو جو ہے دو مہینی کے لگاتار روزے رکھنے ہیں یا ساتھ میسکین کو کھانا کھلانا ہے اب اگر دوسرا ایک تیسری شکل کیا بنے گی کیا اگر وہ مشتزنی کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ سوال ہو سکتا ہے مشتزنی کا اس کی وجہ سے ناپاکی ہے تو مشتزنی کی وجہ سے انسان کا روزہ اگر انزال ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسے اس دن کی قضاء کرنی پڑے گی لیکن جو کفار مغلدہ یعنی جو کفار میں نے بیان کیا وہ کفارہ اسے نہیں تھی یہ پوری تفصیل ہے آپ کی صورت جو ہے شکل مطلب روزہ کی حالت میں آدمی ناپاک رہے یوں ہی قصدن تو کیسے مناسب ہے یہ مناسب تو نہیں ہے وہ تو ہے کہ آدمی چاہے روزہ ہو چاہے غیرے روزہ نہیں روزہ ہو یا غیرے روزہ ہو آدمی جو ہے اگر ناپاک ہے تو فوراں پاکی حاصل کرے یہ تو مطلب ہے کہ شریعت کی بہت ساری تعالیمات عام دنوں میں جب رمضان میں یوں ہی گزارے آدمی بلکہ صحابہ کرام کا آپ دیکھیں نصص تو صرف پاکی ہی نہیں بلکہ باوضو رہنا باوضو رہنے کی کوشش ہو سوتے وقت آدمی وضو کر کے سویا اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وضو کرے تاکہ وہ نماز پڑے تمام چیزیں جی جی امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ آگلا سوال بھی ہم کال سے لیتے ہیں آسلام علیکم آلیکم السلام رحمت اللہ جی کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ رحمت اللہ اللہ کرام ہے دعائیں آپ کی جی کہاں سے بات کریں آپ کورتا کے راجستان راجستان کے کورتا سے کورتا راجستان سے جی فرمائیے یہ سوال ہے سوال کہ جب یہ اپن ہی جیسے ہی دیر دیش ہو رہی ہے تو تینوں آلین آلدھالدھ فرکے کے تو ہم سب ایک ہی ہے تو پھر ہمارا مقصد کیا ہے آلینوں کی کتابیں بیچنے کا ہے یا کچھ ہم کو بڑھانے کا ہے ادھر و ادھر جانا تو ہمارے کو یہ کی جائے گے تو یہ لڑائی اطلاف کیا ہے جیسے ابھی سب سے رہے کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ 11 بڑی حضرت عمر نے ان کو مکمل کرا دی سرکات کیے جی بالکل آپ کا سوال واضح ہے لیکن آپ سے ریکویشٹ کیا ہے کہ چونکہ آپ کے ساتھ ٹی وی کے بھی آواز آ رہی ہے تو پھلیز آپ ٹی وی کی آواز کو بیوٹ کر دیں آپ تاکہ ٹی وی کی آواز بیوٹ کر لیں اب جواب سنیں آپ جی شیخ بیوٹ کر رہی ہے سوال جب دین ایک ہی ہے اور ہم سب اللہ اس کے رسول کو فالو کرنے والے ہیں تو علماء میں اختلاف آپ خاموش آپ جی جی آپ جواب سنیں سوال واضح ہے آپ جی جی جواب سنیں اشکال ان کا یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث ایک ہی ہے ہم سب ایک ہی دین کے فالو کرنے والے تو یہ اختلافات کہاں سے آگی ایک اشکال یہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ انہوں نے جس ہم کہہ سکتے ہیں بدگوانی ہے ہاں وہ بھی پیش کیے انہوں نے اور پھر ایک دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے بعد میں آکے بیس کر دیا پہلے گیارہ تو دو باتیں میں آپ کے سامنے کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اختلافات ہیں شریعت کے ہر معاملے میں علماء کے اختلافات کچھ معاملے میں علماء کے اختلافات تو یہ مسئلہ صرف شریعت کا نہیں ہے شریعت کا علم بھی ایک طرح کا علم ہے لیکن اس وقت دھرتی پر علوم کی بہت ساری قسمیں ہیں جیسے علم تیب ہے میڈیکل لائن اس کا ایک علم ہے ایسے وقالت ہے یعنی جو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک علم ہے انجینئرنگ وہ بھی ایک علم ہے تو آپ دیکھئے کہ دنیا میں علم کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر علم میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ماہرین ہوتے ہیں لیکن کیا کوئی علم کا کوئی ایسا ایک شعبہ ہے جہاں پہ لوگوں کا اختلاف نہ ہو کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہ ہو آپ دیکھئے یہ ڈاکٹر جو پڑھائی پڑھتے ہیں وہ ایک ہی کتابیں پڑھتے ہیں سب کا مقصد مریض کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہارٹ کی بیماری ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے تین چار ڈاکٹر اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی کیس ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا ہے اس لئے کیا کہتے ہیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو آپریشن کرانا ہے ایک ڈاکٹر بول دیا کہ آپ کا تو آپریشن کرنا پڑے گا آپ کے ہارٹ کا کڈنی کا کسی کا تو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے تین تین طرح کی بات کریں تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے مناسب بات کیا ہے تو یہ میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے اب دیکھیں ڈاکٹر لوگ کا مقصد وہ اس کو ٹھیک کرنا انہوں نے پڑھائی بھی ایک طرح سے کر رکھی ہے سب کچھ ایک ہی مشن ایک ہے لیکن پھر بھی اختلاف ہو رہا ہے کیوں اختلاف ہو رہا ہے کیونکہ سب کا ذہن ایک نہیں ہے سب کا دماغ ایک نہیں ہے ان کا مشن ایک ہے جو کتابیں پڑھی وہ ایک ہے لیکن جو یہ سر میں جو دماغ ہے جو دل ہے یہ ایک نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق رکھا جیسے ایک آدمی لمبا ہوتا ہے ایک آدمی تھوڑا ناٹا ہوتا ہے ایک آدمی خوبصورت ہوتا ہے ایک آدمی بسورت ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا جسم ہے جو اللہ نے ڈیزائن کیا جسم اس میں فرق ہوتا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی ناٹا کوئی گورا کوئی کالا تو ایسے جو دماغ ہے جو بدھی اللہ نے دی ہے وہ بھی ایک جیسی نہیں ہے سب کی فرق ہے کسی کا ذہن تیز ہے کسی کا کچھ ہے تو جب آدمی اپنا دماغ استعمال کرتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں تو قرآن و حدیث تو ایک ہی ہے لیکن یہ سمجھنے والا دماغ ایک نہیں ہے ذہن ایک نہیں ہے تو ذہن کسی کا کم ہے تو اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے ہمارے ذہن ہماری جو سمجھ آنا وہ ایک نہیں ہے قرآن بے شک ایک ہے حدیث بے شک ایک ہے لیکن قرآن حدیث کو پڑھنے والا ذہن ایک نہیں ہے انسان سب ایک نہیں اللہ نے سب کو الگ الگ ترے بنایا اس لئے اختلاف ہو جاتا ہے صرف علم شریعت میں نہیں علم دین میں نہیں ہر جگہ اختلاف ہو اس لئے اس اختلاف کو شریعت میں یہ اختلاف جو فطری ہے نیچرل ہے شریعت نے اس اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی فارمولا بھی نہیں دیا بلکہ اس پر جو ہے ثواب کا وعدہ کیا صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ جب ایک حاکم جو ہے فیصلہ کرنے والا استحاد کرتا ہے تو اگر وہ درست استحاد کرتا ہے صحیح فیصلہ کرتا ہے فَلَهُ عَجْرَان تو اس کے لئے دو عجر ہے اور وَإِنْ أَخْتَا فَلَهُ عَجْرٌ وَعِد اور اگر اس نے غلطی کیا تب بھی اس کو ایک سواب ملے گا تو جو دین کے دائی ہیں علماء ہیں اگر واقعی وہ علماء ہیں شریعت کا علم رکھتے ہیں اور وہ کسی کو کوئی مسئلہ بتاتے ہیں مسئلہ بتاتے ہیں اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے اگر وہ پروفیشنل ہیں واقعی علماء غلطی بھی ہو جائے تو ابھی اللہ تعالیٰ مواخذے کی بات نہیں کر ابل کی ایک عجر کا وعدہ کر رہا ہے کہ آپ نے اپنا دماغ لگا اپنی کوشش کے محنت تو کیا تو یہ جو جو عقل کا جو تفاوت ہے اس کی وجہ سے جو اختلاف ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنا impossible ناممکن ہے اور نہ شریعت نے کوئی فارمولا دیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے گا بلکہ اللہ کوئی بھی معلوم ہے کہ اختلافات ہوں گے اس سے اللہ نے فارمولا یہ دیا ہے کہ اس اختلاف کو ڈیل کیسے کیا جائے گا اس اختلاف کو کیسے برداشت کیا جائے گا اور جب یہ اختلاف ہوں گے تو اس کا حکم کیا ہوگا یہ سب شریعت نے بتایا سیریعت نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی ایسا فارمولا نہیں دیا کہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اختلافات کہاں ختم ہوں گے جہاں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں بات بہت کلیر ہے جیسے قل ہو اللہ ہو اتکہ جنہا اللہ تعالیٰ ایک ہے اب یہ اتنی موٹی بات ہے نا کہ آدمی کتنا بھی بھدہ ذہنوز کا اس میں اختلاف کی کوئی انجائش نہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن کچھ چیزیں باریک ہوتی ہیں اور انس کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ اختلافات ختم نہیں کیا جا سکتے تو خلاصی اقلام یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء اختلاف کرتے ہیں تو دیکھئے کچھ اختلافات ختم نہیں کیا جا سکتے اس میں آپ کے ذمہ داری کیا ہے آپ اس امید کو مت پالیے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں بلکہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ ہم حق تک کیسے پہنچ سکیں بلکل ایسے جیسے ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے تو آپ یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ سارے ڈاکٹر ایک ہی بات بولنے لگے بلکہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کون ڈاکٹر صحیح بتا رہا ہے ہم اس سے اپنا علاج کریں گے تو جیسے وہاں آپ ایک کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جبکہ آپ کچھ نہیں جانتے ہیں میڈیکل لائن میں کچھ بھی زیرو ہیں آپ لیکن پھر بھی آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایک ڈاکٹر کو بیس کر دیا تو یہ بات درست نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیس رکت نہیں کیا ہے معتہ کی روایت ہے مخاری مسلم کی شرط پر اس کی سنت سیئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عمر عمر اللہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی بن قعب و تمیماً الداری رضی اللہ عنہ ایو صلیہ بن ناسی بے احد عشرہ ترکتاً یہ معتہ کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امام ہوا کرتے تھے اور تمیم عدداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں کے امام مقرر کیا تھا دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو پڑھائیں کتنی رکعت گیارہ رکعت پڑھائیں تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیارہ رکعت پڑھوائی بیس رکعت نہیں پڑھوائی ہے بیس کی بات ان کی طرف کون منصوب کرتا ہے وہ ضعیف روایت ہے یعنی جن لوگوں نے منصوب کیا ہے ان کا لنک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچتا ہے یہ بات کے لوگوں نے کچھ ایسا کہا لیکن جو صحیح روایت ہے موتہ میں موجود ہے صحیح روایت ہے اس کا چین صحیح ہے صحیح ہے اس میں یہ ہے کہ گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے بھی اس نہیں کیا جی میرے خالد سے بات بہت سے جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہلو جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی جی کیسے آپ خیر جستے ہیں جی اللہ علیہ و اللہ جی ماشاءاللہ فرمائیے کیا سوال آپ میرے خیر یہ ہے کہ ایک مسجد میں دو جماعت دو جماعت ایک ساتھ ہو سکتی ہے جیسے کہ یہ دی رمضان چل رہا تو جس آدمی کہ ایسا چکا ہوتا ہے اور در ترابی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے تو پہلے ایسا پرنے لگتا ہے بلکہ ترابی ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے پہ منع بھی کرتے ہیں امام کہ ایک ساتھ دو جماعت نہیں ہوگی اکی ہوگی آپ ترابی مہین کر ہی اپنا نماز پورا کریں تو شکر سے ذکر ہے یعنی رمضان میں ترابی کے موقع سے کہیں ایسا تو نہیں کہ پبلک زیادہ آتی ہے ایک ساتھ لوگ نہیں ہو پاتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں کسی کا جب بیر پہ آتے ہیں اس کا ایسا شکر ہوتا ہے یعنی ترابی آگے چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے عشاء کی نماز چلتی ہے عشاء کی نماز پر رہی ہوتی ہے ہم رہنے والے بیار سے اس کا ترابی چلتی ہے اچھا اچھا جی شیخ یہ سوال شاید پہلے بھی آیا ہے کہ ترابی کی نماز ہو رہی ہے اب کچھ لوگ عشاء کی نماز کھڑی کر دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے یہ آپ کو پہلے آنا چاہیے عشاء کی جماعت میں آپ کو شامل ہونا چاہیے اب ایک جماعت ہو رہی ہے بعد میں گر چیو فرد نماز ہے لیکن آپ نے چھوڑ دیا ہے آپ کیا تو تو گھر پہ جا کے جماعت بنا کے پڑھنا چاہیے کہیں اور پڑھنا چاہیے لیکن مسجد کا ایک نظام چلا اس کو آپ کو ڈشٹرپ نہیں کرنا چاہیے ہاں اس میں بعض علماء کے جو فتاوے ہیں اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جو ترابی کی نماز ہو رہی ہے عشاء کی نیت سے آپ اسی میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کو الگ سے جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں دو جماعت آپ دو جماعت بنائیں کہ یہ ترابی چل رہی ہے وہ بھی جہر سے آواز بھی ٹکرائے گی آواز ٹکرائے گی ایک طرح سے فتنہ بھی ہوگا ہنگامہ بھی ہوگا کتنے لوگوں کو ڈشٹرپ ہوگا اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو پہلی جماعت ہے عشاء کی جو اصل جو ٹائمی ہے اس میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ نے وہ مس کر دیا ٹائم چھوٹ گیا تو اب آپ آپ کے دوسری جماعت بنائیں اور ترابی اس کے بعد چالو ہے اس کو ڈشٹرپ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ سوال نالا سپارا کی طرف سے آیا تھا آج بہار کی طرف سے آیا ہے کئی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے باقی شیخ بتائیں اگر خاصی درست نہیں یہ دو جماعت کرنے ایسا آپ جیسے شیخ نے کہا کہ مطلب آدمی یا تو افری مسئلہ یہ ہے کہ اس کو عادت کیوں بنایا جا رہا ہے صحیح سوال ہی کیوں آ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراوی ہو رہی تراوی تک آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں نہیں شیخ اس میں جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے کہ بھئی کبھی کسی وجہ سے نماز عشاء کی چھوٹ گئی ایک تفہہ ایسا ہو سکتا ہے یہاں مسلسل چل رہا باقیدہ جماعت چل رہی یہ کئی لوگ ہیں یہ تو بہت دلگ بات ہے یہ تو عجیب سی بات ہے ایک جگہ باقیدہ جماعت ہو رہی ہے اس کو تراوی بھی شروع ہو جاری آپ اتنا تاخیر کر رہے ہیں تو وہ ہے کہ آپ تو کھلوان کر رہے ہیں اس طرح سے کبھی کسی وجہ سے چھوٹ گئی یا کسی کی چھوٹ گئی تو بات سمجھ میں آتی ہے تو واضح ہے کہ شیخ نے کہا واضح ہے کہ آدمی جو ہے پہلے سے وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو یا گھر سے پڑھ لے اگر اس کے تاخیر ہو گئے تو گھر میں پڑھ لے ایک نہاں کے فتنہ نہ کرے اور جیسا کہ شیخ نے کہا کہ ایک طریقہ جو علماء کرام نے بیان کیا ہے جیسے معاصلین کا بہت سے فتوہ ہیں لوگوں کا کہ آدمی جو ہے اگر تاخیر سے آتا ہے اور تراوی کی نماز ہو رہی ہے تو وہ اپنی فرض کی نیت سے تراوی کی نماز میں شامل ہو جائے اور وہ جیسے دو رکعت کے بعد امام صاحب سلام فیر دیں گے تو دو رکعت کے مکمل کر لے اور اپنی جو ہے عشاء کی نماز مکمل کر لے جی جی امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی 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 اگلا سوال لیتے ہم اسلام علیکم حلو حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں شاہد بول رہا ہوں نیب امبی نیڈل سے ماشاءاللہ شاہد بے کیسے ہیں آپ الحمدللہ حمدللہ آپ سنائے آپ کے سے ہو جی الحمدللہ فرمائیے میرا سوال یہ ہے کیا ہم قرآن بغیر وضو کے موبائل میں دیکھ کے پر فکتے ہیں قرآن کو بغیر وضو اور موبائل میں ہاں موبائل میں ہمارے موبائل میں داؤنلل ہوتا ہے تو کیا بغیر وضو کے ہم پر فکتے ہیں میں نے بہت سارا یوٹیوب پر دیکھا اس میں بہت سارے علماءوں کا اکسلحاف ہے تو مجھے صحیح چیز جاننی ہے صحیح چیز آپ کو جاننی ہے کیا پر فکتے ہیں دیکھیں پہلا جو بنیادی مسئلہ ہے اس مسئلے کے تعلق سے کہ قرآن کو چھونے کے لئے کیا وضو شرط ہے جیسے مصحف موجود ہو مصحف ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے قرآن اگر چھونا ہو انسان کو پڑھنا ہو جیسے نارمل پڑھنا ہو تو بات اللہ کے لئے لیکن ہم چھونے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں چھو سکتے کہ نہیں چھو سکتے ہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں تو اس میں علماء کران کا بہت زیادہ اختلاف ہے دونوں طرف سے اپنی دلیلیں ہیں اور ایک جو حدیث ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ قوی دلیل ہے اس معاملے میں اس لئے میں تھوڑا سا میرا رجحان فیلحال اس بات کی طرف ہے کہ بغیر حضور کے نہ چھوہ جائے تحارت میں دونوں چونکہ تمام سے اس میں احتیاط دی ہے تو یہ مطلب ہے کہ میں اس کو قطعی نہیں کہہ رہا ہوں میرا رجحان جب تک اس حدیث کا کوئی واضح جواب نہیں ہے کیونکہ جو جواب اس حدیث کے دیئے گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت ایسے جواب ہیں جس کی وجہ سے انسان قانے ہو جائے یعنی ختمین ہو جائے تو عام حالت پر مصحف چھونے کی بات ہے تو بہرل وہ تحارت کی حالت ہی میں یعنی مکمل تحارت نے حضور کے ساتھ چھونا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ موبائل تو موبائل پر جو آپ دیکھیں گے کہ موبائل مصحف کے حکم میں نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزوں میں اس کو علماء کرام نے مصحف کے اس میں شمار نہیں کیا کیونکہ وہ ایک دیجیٹل ایک طرح سے ڈیجٹ ہوتی ہے جو آپ چالو کرتے ہیں تو نظر آتی ہے اگر اس کو بند کر دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے کوئی قرآن کی طرح اس میں حروف نہیں تو اس لئے قرآن کے طرح حروف نہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس لئے علماء کرام کی اکثریت کی اخلاف ہے لیکن اکثریت نے یہ معنی ہے کہ موبائل وہ قرآن کے مصحف کے حکم میں نہیں ہے اس لئے آپ قرآن رکھ کے باتھروم میں جا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ مصحف کی طرح ہے تو ایسی صورت میں آپ قرآن رکھ کے باتھروم میں نہیں جا پائیں گے تو اس پر تمام چیزیں ہیں جو آپ موبائل رکھ کے آپ باتھروم میں جا سکتے ہیں اگر اچھے اس میں اندر قرآن موجود ہے تو ایک بات تو اسی طرح چونکہ وہ قرآن نہیں ہے مصحف نہیں ہے اسی لئے علماء کرام کی اکثریت نے اجازت دی ہے کہ وہ بغیر وضو کے اسے پڑھا جا سکتا ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہی بات انشاءاللہ راجع ہے کہ بغیر وضو کے موبائل سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے باتھروم میں جو جائیں وہاں ایپ بند ہو کھلے نا اگر کھلتا ہے اہتیاد کرے آدمی ٹھیک ہے اہتیاد کرے کہ اگر ایپ کھلا تو بند کر لے اہتیاد کرے لیکن وہ چیز تو ہے اگر آپ موجود کے طور سے مانیں گے اگر اسکرین پر وہ چیز آ رہی ہے تو اس سے تو بچنا ہے نا باتھروم میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اہتیاد ہی ہے لیکن دیکھئے اس کو قرآن اس صورت میں بھی قرآن نہیں مانا جائے گا اس صورت میں بھی اس کو قرآن نہیں مانا جائے گا اگرچہ کھلا ہوا ہو تو کیونکہ اگر آپ کھلے اور بند کی بات کریں گے تو کیا کھلا اگر ایپ موجود ہے تو کیا وضو کرنا ہے مجھے تو اصل نکتہ یہ کہ ہم اسے قرآن مصحف نہیں مان رہے ہیں اس کے بعد پھر اہتیاد کی بات کریں تو ٹھیک ہے کہ ایپ کھلا ہوا ہو اس صورت میں آدمی بات روم میں نہ جائے بند کر کے جائے لیکن اگر آپ کھولے بند کرنے کوئی علت بنا لیں گے تو مسئلہ یہ کہ اگر وہ کھلا ہوا تو کیا وہ قرآن ہے نہیں ہم کہہ رہے نہیں کھلا ہوا تو ابھی قرآن نہیں ہے تو اس لئے اصل یہی جو علماء اکرام کی اکثریت آج کہہ رہی ہے کہ وہ موبائل کا جو قرآن ہے وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے بغیر وضو کے آپ کا رجحان کس طرف ہے جی شاہد بے امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں کال سے اسلام علیکم علیکم جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہمیں کرنا ٹک سے بات کر رہے ہیں ہری آر جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا وہ میری بہن کا دبیت برو پر نہیں چھ سات مہینے ہوا وہ ابھی شادی شدہ ہے وہ کان دکھائے تو کم ہو رہا نہیں وہ جرہ جرہ خود اچھے رہتی جرہ خود کیسا 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 کی کرتی جرہ نماز بیمات پڑھتی پڑھنے کے بعد خوران پڑھنے کے بعد بی بی تبیت برو پر نہیں رہتا اس کا وہ کامی لے دکھا کئے پچاس ہزار ساٹھ ہزار کان کان کیا کیا بولے صدی کرے درگا وہاں آیا کس طرح کی پریشانی ہے ان کو انہوں مانگلور میں رہتے ہیں میری بھان کارلا کانی مانگلور میں نہ ادھر رہتے ہیں انہوں نہیں نہیں ان کو پریشانی کس طرح کی ہے وہ بولتے ہیں جنہے لوگ وہ آنگ میں وہ ہے یہ ہے بول کو کیسا کیسا کی کرتی وہ درگان گئے تو آنگ میں سیتان ہے جیسا کرتی لگتی بھاگتی گرتی وہاں سبی کرتی ہو اللہ سانی فرمائے جی دیکھئے شیخ کیا رہنمائی فرماتے جی الحمدللہ والسلام عنہ رسول اللہ سوال یہ ہے کہ کوئی خاتون ہے ان کی بہن شاید انہیں ذکر کیا کہ وہ پریشان ہے انہیں طبیعت خراب رہتی ہے اور جو ہے وہ نماز کی پابندی کرتی ہیں انہیں بتایا کہ قرآن پڑھتی ہیں اور ان کو بھاگتی ہیں بھی ان کے ذہن لوگوں کے موہ پہ جو آتا ہے وہ بولے جا رہے ہیں تو یہ پوری کیفیت ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بہت سارے درگاہ کا چکر لگایا ہے بہت سارے عاملوں سے ان کی ملاقات کی ہے فیز بھی اچھی خاصی دی ہے تو یہ تمام باتیں جو آج ہمارے معاشرے کا ایک بدنما مطلب یہ کی تصویر پیش کرتی ہیں ہمارے معاشرے کی بہت گھنونی اور بدنما تصویر پیش کرتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتاب و سنت سے اور اسی کے کہوں گا کتاب و سنت سے کتنا دور ہے اور اللہ تعالی سے کتنا دور ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی سے اپنے رب سے بندہ کتنا دور ہے کہ وہ ایسی مسئیبت میں اللہ کو نہیں پکار رہا بلکہ وہ درگاہوں کا سہارا لے رہا ہے وہ غیروں بھی مسئیبت ہو ہمیں صرف اللہ تعالی کو پکارنا تو پہلی بات تمہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کی عبادتیں اس کی دعائیں اس کی نمازیں اس کا روزہ تب ہی اس کے لئے فائدہ مند ہوگا جب وہ بندہ صرف توہید کو ماننے والا ہوگا شرک سے بچنے والا ہوگا یعنی اس کی جو ہے اگر وہ مسئیبت میں پکارے گا تو صرف اللہ تعالی کو پکارے گا اللہ تعالی نے رشاد فرمائے کہ کہ مسئیبتیں صرف اللہ تعالی کے لئے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اگر مسئیبت آئی ہے کوئی بھی ایسی مسئیبت جس پر جو ہے کوئی انسان حل نہیں کر سکتا تو ایسی مسئیبتوں کے لئے صرف اللہ تعالی کو پکارا جائے گا کسی درگا پر ہم نہیں جائیں گے ہم کسی جگہ اور مزار پر کہیں بھی جا کر ہم ماتھا نہیں ٹیکنگے یہ پہلی چیز ہمیں کلیر رہنا کیونکہ یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مسئیبت میں پکارنا کسی بھی بات کے لئے اللہ تعالی کے علاوہ کسی ایسی چیز جس پر صرف اللہ تعالی ہی قادر ہیں جو ایسی چیزیں ہیں جس پر عام انسان کی زندہ انسان کی قدرت میں جو چیزیں نہیں ہیں جو چیزیں زندہ انسان کی قدرت میں اس میں تو ٹھیک اس سے مدد لی جائے گی لیکن جیسے بیٹا دینا کوئی کہے بیماری کسی ایسے بغر کسی سبب کے بیماری کو دور کر دینا یہ انسان اس پر قادر نہیں تو یہ چیزیں صرف اللہ تعالی سے اس کے لئے دعا کی جائے گی تو پہلی بات تو آپ لوگ توبہ کریں کہ آئندہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی اور سے دعا نہیں کریں گے کسی اور کو نہیں پکاریں گے اور جو ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی جو صورتحال ہے نا پہلے میں یہ کہوں گا وسوسے کا شکار نہ ہو تواہمات کا شکار نہ ہو بلکہ پہلے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اس میں بلا شبہ اللہ تعالی سے دعا کریں آپ لوگ خود دعا کریں ایک عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اس کو سمجھئے کہ آپ کی پیٹ جو ہے آپ کا ناخن ہی کھجا سکتا ہے دوسرا نہیں کھجا سکتا آپ کہیں گے یہاں کھجا رہا ہوں کہہ گا یہاں کھجا نہیں یہاں یہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں بہت واضح مثال کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیٹ کان کھجا رہی ہے یہ اصولی بات ہے یہ کہ آپ کو جو درد ہے آپ کی تکلیف دوسرا محسوس نہیں کر سکتا تو جو آپ کی بہن کو تکلیف ہے بہن جو ہے ان کو اپنی عبادتوں میں نمازوں میں پرے دن اللہ تعالی کو پکارنا چاہیے انہیں اللہ تعالی سے جس میں بہت زیادہ لوگ مس کر جاتے ہیں مس کیوں کرتے ہیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے کی ذہنیت کو ایسا بنا دیا ہے کوئی بھی بات ہو تو بس بابا کے پاک پہنچ جاؤ کوئی پڑیا چاہیے کوئی جنتر منتر چاہیے کوئی وصیفہ چاہیے کہ فوراں سے وہ مسئیبت دور ہو جائے وہ بیماری دور ہو جائے جبکہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری دی ہے اس کا علاج نکالا ہے تو پہلے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ میڈیکلی آپ کے بہن کی کنڈیشن کیا ہے اچھے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے جو اس کا اسپیشلسٹ ہو جیسی ان کو بیماری ہے اس کے پاس جائیے پہلے کنڈیشن دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے حالت ہوگی اور آپ جو ہیں یہاں وہاں پانی پلا رہے ہیں لوگوں ان کو پہلے بیماری دیکھئے اگر بیماری اس کے بعد دعا بھی کیجئے بلا شبہ دعا بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ علاج بھی کروائیے دعا کیجئے انشاءاللہ شریعت کی پابندی کیجئے توحید پر باقی رکھیے توحید پر رہیے شرک سے بچیے مزاروں پر جانے سے یہاں وہاں جانے سے بچیے صرف اللہ کے دربار میں گوہار لگائیے اللہ تعالیٰ سے پکارے انشاءاللہ آپ کی مصیبت انشاءاللہ آپ کی بیماری بہن کی انشاءاللہ صحیح ہو جائے وہم بھی تو ہو سکتا میں نے کہہ دیا کہ وہم بھی ہے اسی لئے میڈیکلی پہلے اس کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے دکٹرز کو دکھانا انہوں نے دکھایا بھی ہوگا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس میں محنت نہیں کرتے ہیں ایک دو دکٹر کو ہم نے بتایا علاج ٹھیک نہیں ہوا تو فوراں ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں جبکہ ایسا ہوتا بہت ساری کنڈیشن میں کہ کبھی کبھی جو ہے دس سال تک دکٹرز بیماری کو نہیں پکڑ پاتے ہیں ایسا کبھی کوئی نس دب گئی وہ نس دبنے والی بیماری بیسال کے طور پر بہت سارے دکٹر دس سال تک نہیں پکڑ پاتے ہیں تو اس لئے وہ مایوس نہیں ہونا علاج سے ایک صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ اتنے ان کی فضلت اتنی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ بھی چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن طبقات اپنے ساتھ کی صحیح روایت ہے کہ جب بیمار ہوئے تو تیس سال تک بیمار رہے تیس سال تک اتنے بزرگ اور اتنی عزیب المرتبہ شخصیت صحابی رسول تیس سال تک تیس سال تک وہ بیمار رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کوئی اور چیز ذہن میں نہیں لائے کہ کوئی جن ہوگا جادو ہوگا فلاں ہوگا آج ہم ایک دو سال تک کوئی بیماری ختم نہیں ہوتی ہے تو علاج بھی حلکہ فلکہ کر کے فوراں سارا ڈال دیتے ہیں کسی جن پر کی وہ سب کر رہا ہے تو سبر بھی کرنا چاہیے بیماری کتنی بھی طول پکڑ لے دس سال بیس سال تیس سال قرآن میں نبی کا تعلق سب آئے کتنے سالوں تک بیمار رہے تو بھی اس کا یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دس سال تک کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی یا بیس سال تک تیس سال تک کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بس جادو ہی ہے تو یہ ہم لوگ ہم کنفرم کر دیتا نا کہ بس جادو ہی ہے تو بلا وجہ جادو کی پیشے نہیں جانا چاہیے کوئی بیماری تو آپ اس کا علاج کرنا چاہیے تو دعا پہلے علاج علاج اویلیبل اس کے بعد دعا اور یہ بھی ہو سکتا نہیں کہ کوئی بیماری لا علاج ہو جیسے کینسر ہے ابھی کوئی کینسر ہے اس میں بھی آدمی ٹھیک ہو سکتا اس سے انکار نہیں ہے لیکن عام طور سے جب کینسر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا لا علاج ہے تو کیا آج تک کوئی بابا پیدا ہوا کوئی ایسا دعا کرنے والا پیدا ہوا کہ دعا کر کے ٹھیک کر دے اس بیماری کو تو ہم کیوں دوسری طرف جاتے ہیں تو ایسے کوئی بھی مسئبت ہو سکتی ہمیں صبر کریں اگر وہ حل نہیں ہو رہی نا تو اسی مسئبت کے ساتھ جینا سیکھیں اور صبر کریں اچھا شکر جو صبح و شام کو جو عذکار ہیں جو دعائیں ہیں تو پوری ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ مطلب وہ چیز ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں جیسے درد مجھے ہے تو جس درد اور تڑپ کے ساتھ میں دعا کروں گا وہ دوسرا نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی بہت ہی پوائنٹ کی بات یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک آدمی جو اس مسئبت میں مبتلا ہے اللہ سے اس کا جو تعلق ہوتا ہے تعلق کی جو مضبوطی ہوتی وہ دوسرے کے اندر نہیں ہوتی بلکہ یہاں پہ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ بار بار کسی سے کہتا ہے ہماری لئے دعا کر دو دعا کر دو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے یہ خودداری کے خلاف ہے ہاں دیکھئے احادیث میں ثبوت ملتا ہے کسی سے دعا کی درخواست کا دعا کرانا بھی ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے اسے انکار نہیں لیکن ایک آدمی اپنی عادت ہی ڈال لے صبح و شام اڑتے ہی بھرتے چلتے ہی بھرتے کسی سے دعا دیں ہمارے لئے دعا کر دو جو بھی ملتا ہے ہمارے لئے دعا کر دو یہ آدمی کی خودداری کے خلاف ہے بھیخ مانگنی کے زمرے میں رکھا ہے اس کو اوہو مانگنے ہیں بھیخ کچھ دے دی دیا بہت پریشان ہے جو بھی ملتا ہے دعا کر دعا کرے دعا کر دعا کر یہ انسان کی غیرت کے خلاف اتنا مڑا اللہ وتعالی خواب اللہ کے سامنے رو جناعة مانگیں دعا کریں لیکن ہر انسان کے سامنے دوڑ دوڑ کے کہنا نہیں دعا کرو دعا کرو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں بات بھولوں گا اور دعا کے اس پر ہے ابھی بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ حال چال کا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی دعائیں یہ مطلب یہ کہ اگر ٹھیک ہے رواداری میں کہہ دیا جاتا ورنہ یہ تو جھوٹ ہے آپ نے دعائی نہیں کیا ان کے لئے تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ہیں جانتے ہی نہیں پہلے ملاقات ہو رہی ہیں اب یہ کہا جائے کی نہیں آپ کی دعائیں ہیں جانتا بھی ہو انسان ایک دوسرے تو بات کیا مشکل ہے کہ کوئی کہنا کہ آپ دعا کر رہے ہیں کی نہیں ان کے لئے کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام اور بات کے طرح میں طریقہ نہیں تھا آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم ہے اس کا فضل ہو کر رہا ہے تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منصوب کیجئے آپ کی دعائیں آپ کی دعائیں سے سب کچھ ہے یہ تو کھیک نہیں لگتا کشلون اسی رمضان کا مہینہ ہے رمضان مہینے میں بہت سائے لوگ کسی کو نماز دیں کیسے کسی کو صدقہ دے دیا یا ایسے اتیہ دے دیا گفت دے دیا توفہ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا دیجئے تو یہ بھی مناسب موقع نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیا تو بدلے میں آپ اس سے کہیں آپ دعا کریں آپ ہمارے لئے دعا کریں آپ اس کو خود دعا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے لیکن حدیعہ دینے کے بعد آپ ہمارے لئے دعا کیجئے تو یہ چیز تو نہیں ملتی ہے سلف سے جی سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے دیکھیں آپ صبر کیجئے آپ صبر کیجئے اور ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے جی ہلو ہلو جی سسٹر جی اگلا سوال دیتے ہیں ہلو 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 ہاں جی جی اسلام علیکم ہلو اللہ جی کیسے ہیں خیریت سے آپ ہاں اللہ اللہ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ کہاں سلام خیریت میں یہ پہنچ رہا تھا جکاة کے بارے میں جکاة کسے دینا چاہیے اور کس طریقے سے نکالنا چاہیے یعنی زکاة کیسے نکالنا ہے اور پس زکاة کس کو دینی ہے ہاں اوکی ہاں زکاة کس میں نکالنا ہے کیش کا معاملہ ہے سونا ہے چاندی ہے نہیں سونا چاندی مال سوال بہت عام ہو جائے گا مطلب آپ کے ساتھ جو میٹر ہے جو معاملہ ہے آپ کا جو معاملہ درپیش ہے مطلب کس میں آپ زکاة نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ سوال بہت عام ہو جائے گا ہم کاروار کرتے ہیں جینز کا جیسے ٹینٹ کا کاروار ہے ہمارا کپڑا لے کے کارتے ہیں اس کو بناتے ہیں اس کو تیار کرتے ہیں جی بلکل اس کے بارے میں چاہتے ہیں جی جہاں تو ایسا اس فیسک سوال کیجئے تاکہ ان لئے جواب دینا آسان ورنہ زکاة کے مسائل تو بہت سارے ہیں تو دیکھئے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کا جو ہے کاروبار ہے جینز پینٹ کا وہ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں یا جو بھی سپلائی کرتے ہیں جو بھی طریقہ ہوگا تو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اصل مسئلے پر کی تفصیلات کیا ہیں کاروبار کی تو دیکھئے یہ جو ہے آپ کے پاس جو آپ جینز بناتے ہیں وہ آپ کا مال تجارت اسے ہم کہیں گے مال تجارت ہے آپ کا وہ تو اگر یہ آپ کا مطلب ہے کہ دیکھیں اس میں تفصیل ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے لگا کاروبار میں دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہے کہ آپ کسی کا تو آپ اجیر ہیں لیکن اگر آپ کا مال ہے آپ مال خود خرید کے لاتے ہیں اور بنا کے آپ سپلائی کرتے ہیں تو گویا ہے کہ وہ آپ کی تجارت ہے مال آپ کا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مال آپ کا ہے تو ایسے صورت میں جو بھی مال آپ کا ہے چاہے وہ تیار شدہ جینز پینٹ ہوں یا اس کے خام مال ہو کچھا مال یعنی اس کا کپڑا ہو ان دونوں چیزوں پر زکاة واجب ہوگی کب واجب ہوگی جب یہ نساب کو پہنچے نساب کے ہمارے پاس کیا ہے پانسو پنچانوی گرام چاندی کی آگ جو قیمت ہے وہ نساب مانی جاتی ہے تو اگر میرا کپڑا چاہے وہ جینز پینٹ تیار شدہ ہو یا کچھا جو ہے کپڑا ہو بگر تیار شدہ کپڑا ہو سب کو جوڑا جائے گا اگر وہ پانسو پنچانوی گرام چاندی کے برابر پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو آپ کو اس میں سے ڈھائی فیصد نکاننا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی کرنسی وغیرہ ہے پیسہ آپ کے پاس بینک میں ہے یا گھر میں ہے تو وہ جو مال تیجارت ہے اس کو کرنسی کے ساتھ جوڑا جائے گا دونوں کو ملا کر جو ہے نساب مکمل کیا جائے گا اگر دونوں ملا کر بھی نساب مکمل ہو جاتے تو ایسی صورت میں بھی ایک سال کے بعد آپ کو زکاة دینی ہے جس میں ڈھائی فیصد آپ کو جی جی امید کی جواب مل گیا ہوگا آپ کو میں نے یہ بھی پوچھا دینی جس کو یہ جیسے ہاں ٹھیک ہے ہاں بلکل ہم چیزیں نکالیں دوسرا یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ مصرف کیا ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آٹھ لوگوں کا آٹھ طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو زکاة دی جا سکتی ہے اس میں سے اگر آپ آسانی کے لئے کہیں تو غریب اور مسکین کی بات کریں کہ پہلے غریب اور مسکین کو کیونکہ باقی لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی آپ کو ملیں گے یا بعض صورتوں میں وہ صورت تو ایسے لوگ پائے بھی نہیں جائیں گے تو جیسے آپ زکاة غریب کو دیں اور مسکین کو دیں غریب وہ ہیں جس کے پاس بلکل کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یا بہت معمولی جو ہے اس کے پاس مثال کے طور پر زیادہ آسان ہوتا سمجھنا کہ وہ بیس ہزار کماتا ہے لیکن اس کا خرچہ تیس ہزار کا ہے تو ایسے شخص کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ مثال آپ آمیلین معلف کو چھوڑ دیتے ہیں فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ میں جیسے ایک مد بنتا ہے ابن سبیل اشارہ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو ایسا شخص ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میری پیکٹ لٹ گئی ہے اور میں گھر جانے کا پیسہ چاہیے تو ایسے انسان کو بھی زکاة میں سے دیا جا سکتا ہے اسی طرح فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے بعض اللہ کے فتوے کے اعتبار سے تو ایسے لوگوں کو زکاة دیا جا سکتا ہے جو دعوتی کام کرتے ہیں جو دعوتی کام کرتے ہیں یا دعوتی ادارے ہیں تو بعض لوگوں کے فتوے کے اعتبار سے ان کو زکاة دی جا سکتی ہے یہ چند اور بھی مسارف ہیں لیکن اور مسارف چونکہ آپ کا تعلق جو سابقہ ہوتا ہے یہ تین لوگوں سے فقراء مساکین اور فی سبیل اللہ میرے پوچھنے کا مسئلہ یہ ہے جیسے ہم کو کسی کوئی انسان آیا جیسے وہ ہم کو جکا چاہیے رہا ہوں اس کو ہم کو اس کی بیک گرونڈ نہیں مالنے اگر کوئی ایسے ہی مانگنے آتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں تو بہرحال یہ کی تھوڑا سا تحقیق کر لینی چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے زکاة میں جوازت میں جواز کی بات تو بات میں آئے کیا اس سے ہو کا نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شخص زکاة اصول کرنے کے لئے نکل جا رہا ہے اور لوگ چونکہ اب مانگنے آگیا جوہے دروازے پہ تو دینا ہے یہ سمجھ کے آدمی دے دیتا ہے تو یہ زکاة کو صحیح جگہ پہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تو بات مکمل کریں تو آپ کو تحقیق قبلہ شباہ جو دینے والا جس کی زکاة نکل رہی ہے اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ مستحق کون ہے نہیں اس کی تحقیق کرے اور جس کے بارے میں لگتا ہے کہ اسی لیے دوسری مشہور حدیث ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رشتے داروں کو دیں گے زکاة جو زکاة کی مستحق رشتے دار ہیں جن کے تمام حالات آپ جانتے ہیں ان کو دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو زکاة کا بھی ثواب ملے گا اور صلح رحمی کا بھی ثواب ملے گا اس کے علاوہ قریب دور کیوں ڈھونتے ہیں آپ قریب ہی آپ کے جو ہے مسجد کے امام صاحب ہیں وہ مستحق ہو سکتے ہیں موزن صاحب ہیں مسجد کے مسجد کے خادم ہیں مسجد کے خادم ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ان کو دیجئے یہ امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کیلئے والیکم السلام ورحمت اللہ اگلا سوال لیتے ہیں کال سے ناظر محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا پورے رمضان گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ کالز کے ذریعے کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر آپ چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں اور آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو اگر یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر کریں اسے شیئر کریں ہاں ہاں ایک خاص اعلان آپ سب کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کے ڈیمانڈ پر آج چونکہ لیلت القدر کی رات ہے ماشاءاللہ لوگ بیدار ہیں عبادتوں میں مصروف ہیں تو تھوڑا سا وقت بڑھا دیا گیا ہے چونکہ لوگ بیدار ہیں جاگرے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں تو سوالات کی ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ وہ سوال کر سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم لوگوں نے بڑھا دیا ہے انشاءاللہ ساڑھے بارہ بجے تک ہاں سائی سے تاک راتوں میں سے پہلی رات ہے ماشاءاللہ تو بلکل سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ ساڑھے بارہ بجے تک ہم یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ ہمارے بہت سے احباب نے یہاں سوالات کیے ہیں ایک راز فنہ کوئی ہیں ان کا سوال ہے کہ جی میں نماز میں ذہن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے کوئی حل بتائیں کہ نماز میں دل لگے الحمدللہ صلات و السلام و علیہ رسول اللہ دیکھئے نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بلکہ میں کہوں گا کہ تمام لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی کم زیادہ الگ بات ہے لیکن تمام لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے صحابہ اکرام سے بھی ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو بھی یہ کیفیت پیش آتی تھی تو پہلی بات ہے کہ اس کیفیت سے خود بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا کبھی کبھی آدمی ایک چھوٹی سی پریشانی کو اپنے لئے بہت بڑی پریشانی سمجھ کے اسے اور پریشان ہو جاتا ہے تو پہلی بات یہ یہ سمجھنا کہ یہ مطلب ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ ایک بات تو یہ جواب اسے کیونکہ آپ جب بیماری کو بیماری تسلیم کریں گے تو اس کے علاج کرنے میں آسان ہی ہوگی انہاں آپ جو ہے اس کو بلا وجہ بہت بڑی پریشانی بنا کے رکھیں گے پھوڑے کو آپ جو ہے وہ پاکا جیسے کہتے ہیں بڑا پھوڑا پھنسی کو پاکا مت بنایے بڑا پھوڑا مت بنایے پھنسی کو پھنسی تو اس اعتبار سے پہلے سوچیں کہ یہ ایسا نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے سب کے ساتھ نہیں تو اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایک بات یہ اس سے کیا ہوگا جب آپ یہ سمجھیں گے تو یہ چیز اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رسول نے طریقہ یہ بتا ہے کہ انسان جو ہے بائیں طرف تھوکے عوض باللہ میں شیطان رجیم تین دفعہ ایسے بائیں طرف تھوکے شیطان کیونکہ نبی نے فرمایا کہ ایک شیطان ہوتا ہے خنزب جس کا نام ہے وہ آکے نماز میں بندے کو جو ہے غافل کرتے رہتا ہے اس کو جو ہے وسوسے ڈالتے رہتا ہے تو ایک طریقہ اگر نماز میں ہے تو آپ یہ کہیں عوض باللہ میں شیطان رجیم ایسا تین دفعہ کریں انشاءاللہ یہ چیز جو ہے آپ کے نماز سے چلی جائے گی ایک دوسرا طریقہ تو دوسری بات تو یہ اس کے علاوہ بھی دیکھئے ہماری طرف سے جو ہے نا اس کی نماز نہیں ہوگی پہلے جائے وہ اپنے قضاء حاجت مکمل کر کے آئے کھانا بھوک بہت تیز لگی ہے تو پہلے کھانا کھالے کیوں ایسا تاکہ جب نماز کے لئے کھڑا ہو تو دل جمعی کے ساتھ کھڑا تو اب اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک بات تو یہ کہ جب نماز کے لئے آپ کھڑے ہو تو جو کام مکمل آپ کو کرنا تھا اس کو پہلے مکمل کر لیجئے یا کچھ ایسا خیالات بھی ہو سکتے ہیں تو اس پہ بھی کنٹرول کرنا کوشش کرنا کہ انسان کو قصدن کوشش کرنا آمدن جان بوچ کر یہ کوشش کرنا کہ آئے گی ایک خیال آیا اس کو جھٹکیں آپ یہ میں آپ کو ایک پکچرائز کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ خیال ذہن میں آیا اس کو آپ ہٹائیے دوسرا خیال آیا اس کو ہٹائیے سجدے کے جگہ پر آپ نے نگاہ لگائیے جو امام اس کا بہت اور بھی طریقہ ہو سکتا جیسے امام قرات کر رہے اگر آپ امام کی پیچھے ہیں امام جہری قرات کر رہا ہے تو اس کی قرات کو اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو اس کی قرات کو سنیے اگر عربی نہیں بھی آتی تو بھی قرات کو سنیے اس کے سوز کو اس کی آواز کو محسوس کیجئے اس سے آپ کا دل لگے گا اگر آپ اکیلے ہیں اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ قرات کر رہے ہیں اس کو جو ہے آپ اس پر دماغ لگائی اس پر غور کیجئے اس کے معنی پر اس چیزوں پر غور کیجئے اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں یہ تصور بٹھائی ہے یہ تب بالکل آپ نے صحیح کہا یہ تصور بھی کہ احسان والا تصور کہ اللہ تعالی مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا میں اللہ تعالی کے حضور کھڑا ہوں اللہ تعالی کے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پیدا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالی سے دعا کرنا گڑ گڑا کر کیونکہ یہ تکلیف دے چیز کسی بھی انسان کے لیے مسلمان کے لیے تکلیف دے چیز ہے کہ اس کا دل جو ہے نماز میں پوری طرح نہیں لگ رہا ہے بھٹک رہا ہے خیال تو اللہ تعالی سے گڑ گڑا کے دعا کرنا کہ اللہ تعالی میرے دل کو نماز پر جمع دے اور میرا خیال یہاں وہاں نہ بھٹکے اور اس کے علاوہ بھی برائیوں سے بچیں علماء اکرام اکسر کہتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات برائیوں کی وجہ سے انسان میں آتے ہیں انسان کوشش کرے کہ عمومی طور پر تمام گناہوں سے بچیں انشاءاللہ برائیوں سے بچے گا اس کا دل پاک و صاف رہے گا تو انشاءاللہ اس کے نماز میں خلل کا مواقع ہوگا جی جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم وآلہم السلام ورحمت اللہ برکات ہو جی کیسے ہیں آپ خیلی سے ہیں جی الحمدللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ایم تی سے بات کر رہا ہوں محمد امانت احمد امانت محمد امانت محمد امانت جی محمد امانت بھی فرمائیے آپ جی میرے سوال یہ تھا میں نے مسلم قریب کی حدیث کے حوالے سے کنا تھا کہ اللہ کے نظی نے نظر کے معاملے میں اس کے لیے اللہ کے نظی نے رضبط نہیں دلائی مطلب اسے پسند نہیں کیا ہے تو جب تھی سورہ دہر میں ایک جگہ آتا ہے جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں نظر کی تاریخ اللہ نے کی جو نظر کو پوری کرتے ہیں تو ملی نے جاننا تھا کہ نظر ماننے کا صحیح کریقہ کیا ہے مطلب جیسے ہم اللہ کسی کام کے ہونے کے لیے اگر نظر مانتے ہی روزہ رسیں گے یا کسی نفل عبادت کریں گے تو اس میں آپ کا اوثر رہنمائی کیجئے کیا صحیح طریقہ ہوگا آپ کا سوال واضح ہے بلکل بلکل مشایخ موجود ہیں دیکھئے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جی شیخ بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ نظر ماننے کا طریقہ کیا ہے اور اس بات کو لے کے وہ کنفیوز ہیں کہ صحیح مسلم میں تو اس کی حوصلہ اوضائی نہیں کی گئی ہے نظر کی مضمت کی گئی ایک طرح سے اور دوسرا قرآن میں ہے جو نظر مانتے پورا کریں تو اصل بات یہ ہے کہ نظر ماننا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے اس کی ایک گنجائش ہے کبھی کبھی کیا ہے کہ آدمی دلی اعتبار سے تھوڑا سا اس کو کوئی سہارا چاہیے تو اس کی تسلیق کیلئے ایک ہے جو کمزود دل والا تسلیق کیلئے ہے کہ شلو اللہ تعالیٰ سے اسی بہانے ایک دھڑتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا لیکن یہ چیز کبھی کبھی اس کو بہت غلط رخ پر ڈال دیتی ہے کبھی کبھی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھی تو یہ چیز کبھی کبھی کہیں اور لے کے چلے جاتی ہے اس لئے یہ چیز پسند نہیں کی گئے شریعت میں اور ایک حدیث میں تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سوائے اس کے بخیل کا مال تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے ورنہ اللہ نے جو مقدر کیا وہ کر رہے گا تو خلاصہ یہ کہ نظر کی حوصلہ افضائی نہیں کی گئے شریعت میں نظر نہیں ماننا چاہئے توحید آلہ درجہ کی ہمارے اندر توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم یہ سبتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو تقدیر پر مضبوط ایمان ہو چاہئے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہئے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو یہ نظر وغیرہ پر مجھ جائیے یہ رقیہ وغیرہ پر مجھ جائیے ایسی بہت ساری چیزیں جہاں کسی دوسرے کوئی انوال کرنا ہوتا وہاں پر مجھ جائیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگئے تو اگر کوئی چیز آپ کو چاہئے تو ڈائریکٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہئے اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے لیکن یہ شرط رکھنا کہ اگر یہ کام ہوا اگر میرا ایک کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا تو جائز تو ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا باقی قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے اوپر یہ لاد لیا نظر تو قرآن نے کہا کہ اس کو پورا کرنا ہے وہ چیز واجب ہو جائے گی اگر آپ نے نظر مان لیا تو وہ چیز آپ کے لئے اس کو پورا کرنا واضب ہو جائے گا نہیں پورا کریں گے تو گنے گار ہوں گے اچھا نظر جو ہم نے مانگی اب وہ چیز پوری نہیں ہوئی تو کیا کریں گے تو ہی پوری نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس کے لئے جو اس نے اشارت رکھی ہے کہ اگر ہو گیا تو میں ایسا کروں گا وہ اس کے لئے ضرور نہیں ہوگا واجب نہیں ہوگا وہ کرنا یعنی وہ نہیں کرے گا نظر پوری نہیں ہوئی کرے تو اچھی بات ہے لیکن اگر یہ ہے کہ اس کے لئے واجب نہیں ہوگا اگر اس نے نظر مانا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلان کو دس آر روپیہ دوں گا کسی گریب کو وہ کام نہیں ہوا تو اس گریب کو دس آر دینا اس کے لئے واجب نہیں ہوگا لیکن اس نے اگر کام پورا ہو گیا تب تو آج ہی ہو جائے گا تب تو اس کو کرنا پڑے گا طریقہ کیا شیک طریقہ ہے نظر اگل نظر کا کوئی طریقہ مخصوص نہیں مطلبی جیسے شیخ نے کہا کہ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا نیت کر لیا ہے رادہ نیت ہو زبان سے بھی ایک مسئلہ نہیں ہے یہ آدمی دل میں رکھتا ہے یا زبان سے بھی کہہ سکتا ہے اگر میرا یہ کام میرا مریض بیمار ہے اگر یہ شفایاب ہو گیا تو اگر یہ شفایاب ہو گیا تو میں مثال کے طور پر اتنے لوگوں کو کھانا کھلاوں گا یا میں نفلی روزے رکھوں گا یا میں نفلی نماز پڑھوں گا اسے ہم نظر کہتے ہیں اور اس میں خاص بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا کیونکہ اس میں اللہ تعالی سے سودہ بازی والا جیسی قیفت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی ہماری ایک سے ایک سانس اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ہے تو یہ کہنا کہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں ایسا کروں گا جبکہ ہمارے پاس اتنی ساری احسانات اللہ تعالی کی اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم صبح شام سجدے میں گرے رہیں اور اللہ تعالی کا ذکر کریں تو بھی ہم اس کے ایک سانس کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے اس لئے شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ نظر میں کیا کہ سودہ بازی جیسی قیفیت ہوتی ہے کہ بندہ سودہ کرتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا جبکہ ہمیں یہ اسی لئے نہ پسند کیا کہ ہمیں یہ نہیں ذہن میں نہیں لانا ہے ہمیں تو ہماری پوری عبادت پوری زندگی عبادت میں گزرے گی تو ہم ایک سانس کا شکریہ نہیں ادا کر پائیں گے یہاں پہ یہ ذہن میں رہے کہ نظر سے جو عبادت و مشروعات رکھتا ہے تو اس عبادت کا ثواب بھی اسی کو ملنے والا ہے یہ نہ سوچے کہ میں اللہ تعالی کو کچھ دے کہ کچھ لے رہا ہوں سوادہ واضح کر رہا ہوں بھئی اگر کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں دس دن کے روزے رکھوں گا یا کچھ کروں گا وہ جو کرے گا تو اس کا ثواب بھی اسی کو ملنے والا اسی کا اپنا ہی فائدہ ہے لیکن یہ ایسا نہیں کہ کچھ پیسہ دے اللہ تعالی سے کچھ وعدہ کر لیا تو اللہ تعالی سنے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی مرضی اللہ تعالی کیا کرنا اللہ تعالی کی تقدیر میں لکھا ہے اللہ تعالی اپنے حساب سے فیصلے کرتا ہے جی واضح جی محمد امان اس میں دو چھوٹی سی بات اور یہ تو آپ کے ہی پروگرام میں میں نے سنا تھا تو اس کے بعد میرے ہوئی علمیں آیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو میں نے اس کو ترک کر دیا لیکن ہم نے جو سورہ بہر میں یہ پڑھا کہ اللہ نے تعریف کیا کہ جو اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں تو یہ تھوہ تھا میرے کو سمجھیا تھا اور دوسری چیز یہ یہ علم آنے کے پہلے یہ علم آنے کے پہلے میں نے کچھ نظر مانی کی روزوں کی تو اب مجھے یہ علم آ گیا تو میں وہ منت پوری کروں کی نہیں کروں میری وہ کام برا ہو گیا تو میں وہ منت روزے کی نیت کیا تھا میں نے وہ پوری کرنا چاہیے کی نہیں دو چیزیں مجھے چیز کر دیں کسی نے یہ نہیں کہا کسی پروگرام میں کہ یہ طریقہ غلط ہے ہم نے ابھی بھی گتگو کی ہے ہم نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا آپ نے کہ یہ طریقہ غلط ہے نظر ماننا صحیح ہے جائز ہے مان سکتے ہیں لیکن شریعت نے اس کی ترغیب نہیں دلائی ہے شریعت نے حوصلہ نہیں دیا آپ کو کی جیسے اور بھی عمال ہے نا جیسے رمضان میں قیام کا مسئلہ تراوی کا مسئلہ شریعت نے ابھارا ہے روزہ ہے یہ تو فرضی ہے لیکن جو بہت ساری عبادتیں جو فرض نے اس پر ابھارا گیا ہے لیکن اس پر ایسا ابھارا نہیں گیا نظر کیلئے جیسے صدقات پر کتنا ابھارا گیا ہے فرض نہیں نفلی صدقات پر کتنا اوبارا گیا لیکن اس میں شریعت نے اوبارا نہیں تو یہ چیز غلط نہیں ہے صحیح ہے لیکن بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی ڈاریکٹ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور پھر جب یہ چیز آپ کے لئے کلیر ہو جائے گی کہ یہ جائز ہے بہتر نہیں تو قرآن کی آیت میں اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جب یہ چیز جائز ہے تو اس کو آپ نے ایک وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے تو قرآن کی آیت کرے کہ جو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے تو وعدے کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی تقراؤ نہیں ہے بات ہوگی تقریبا جی جی سنیں سنیں پھر اس کے بعد اگر ذہن میں اشکال رہ جائے تو بولیے گا جیسے جو ہے ہم نے کیا کہا شیخ نے اور بات کیا ہوئی ہے کہ نظر جو ہے ماننا یہ بہتر نہیں لیکن اگر شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ بہتر نہیں دوسرا حکم کیا آیا کہ اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے اللہ کے رسولوں کی مشہور حدیث ہے کہ من نظر آئیتی اللہ فالیتعو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی اطاعت کرنے کی نظر مانی ہے تو نظر کو پورا کرے گا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر کسی نے جو ہے کسی عبادت کی جائز صحیح عبادت کی نظر مانی ہے تو وہ نظر کو پورا کرے گا یہی مثال ہے اس بات کے لیے کہ بعض چیزیں ایسی شریعت میں ہیں جس کو ابتداء جس کی وہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن جب انسان اس عبادت میں داخل ہو جائے گا تو اس کو مکمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا تو اس کی مثال یہ نظر ہی ہے کہ نظر ماننا بہتر نہیں لیکن اگر اس نے نظر مان لی ہے تو ایس جیسے آپ نے اپنا کہا واقعہ بیان کیا کہ پہلے آپ نے نظر مانی ہے تو جو بھی نظر آپ نے مانی ہے آپ کو اسے پورا کرنا ہے اور یہ جیسے مشہور حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اعتقاف کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانے جہلیت میں خانِ کعبہ میں ایک رات اعتقاف کرنے کی نظر مانی تھی تو آپ نے کہا کہ نظر کو پورا کرو تو نظر کو پورا کیا جائے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن یہی مثال ہے اس بات کے لیے کہ ایسی عبادت ہے جس کا شروع کرنا جو پسندیدہ نہیں ہے لیکن جب آپ نے شروع کر دیا آپ نے نظر مان لی تو اس کو پورا کرنا آپ کے لئے ضروری ہوگا جو لوگ پورا کرتے ہیں ان کی تعریف ہے ہاں اور جو لوگ پورا کرتے ان کی تعریف ہے جی یعنی پورا نہیں کرتے ہیں نظر آپ کو اگر آپ نے نہیں مانی ہے تو آپ کو پورا کرنا نہیں کریں گے تو آپ گنے گار ہوں گے صحیح سے جی واضح ہے جی سکھ جائے اور آخری میں آپ کے یہ پروگرام سے بہت سا فائدہ ہو رہا ہے اللہ آپ کو اس کا بہتر عجر دیں اور آپ کے علمے اور آپ کی صحت میں اللہ تارکی دیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظر محفل رمضان کا یہ پروگرام یہی پر ختم ہوا چاہتا ہے آپ سب ہی خب بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان ہم حاضر ہوتے رہیں گے اور آج کے لیے ہم رخصت ہوتے ہیں لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خاص اپیل آپ سب کے سامنے کہ آئی پلش ٹی وی جو ایک دعوتی چینل ہے مختلف انداز کے پروگرامز ہوتے ہیں علماء کے بیانات یہاں سے ہوتے ہیں لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور کئی لوگوں کے گھروں میں یہ دعوت کا کام یہاں سے بیٹھ کر ماشاءاللہ علماء کر رہے ہیں تو آپ سب سے رمضان کے اس مقدس مہینے میں ایک خاص اپیل ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آئی پلش ٹی وی کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیں اپنے صدقات اور عطیات کے ذریعے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جس قدر ہو سکے اس کا تاؤن ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی